بار عطا کرنا سلمان بھائی اپنے سترہے روزے کی طرف بڑھیں گے ابھی پروگرام کے آغاز پر آپ نے اور ہم نے عمجد صابری صاحب کا ایک پڑھا ہوا کلام سنا اور دیکھا جس میں میری آواز بھی شامل ہے اور ملا کر ہم نے اس کو ٹریبیوٹ کیا ہے عمجد صابری صاحب کو جو کہ شہید کر دیئے گئے تھے کم و بیش انہی ایام میں پچھلی رمضان مبارک میں تو یہ جو دو تین دن ہیں اس میں ہم ذکر کریں گے اپنے بھائی عمجد کا اور اس نے جو کمال کام کیا ہے اور جو کلام پڑھیں خوبصورت اس کا بھی تذکرہ کریں گے آج بھی آپ کے سامنے کیف و سرور سے مزین ایک روحانی ٹرانسمیشن پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور آج کا اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے میں جب کہیں بیٹھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں صحیح ہوں آپ جب کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں صحیح ہوں ہمیں کوئی کتنا ہی سمجھائے جب ہم زد پر آ جاتے ہیں تو ہم کسی کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور یہ ہمارے معاشرے کا بھی ایک علمیہ ہے ہمارا اپنا بھی ایک علمیہ ہے یہ ہماری عادت میں شامل ہو چکا ہے کہ ہم کسی طور پر کسی دلیل کو اس وقت ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے جب ہم جذبات میں ہوں اور ہم زد پر ہوں ایک ایسا کام جس کے بارے میں معاشرہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے جس کے بارے میں تاریخ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے بارے میں دلائل کہہ رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جب ہم زد پر آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے میں چاہتا ہوں اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس زد میں کہ میں صحیح ہوں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بھی عادت بنا لیتے ہیں کہ وہ زد کریں اس پر سٹینڈ لے لیں جیسے ہمارے گھر میں شادی بیعہ کا معاملہ ہوتا ہے اور سارے رشتے دار بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ فلا کام فلا تقریب کس طرح ہونی چاہیے اب کھانے میں کیا ہونا چاہیے بہن کہتی ہے کہ یہ یہ لشیں ہونی چاہیے بھائی کہتا ہے یہ یہ ہونا چاہیے امی کہتی ہے یہ یہ ہونا چاہیے ابو کہتے ہیں یہ یہ ہونا چاہیے اور پھر کہیں نیچے اوپر کوئی چیز کر کر آکے ایک معاملے ایک مینیو پر متفق ہو جاتے ہیں شادی کا ہال کون سا ہونا چاہیے کوئی کہتا ہے یہ ہال بہتر ہے یہ لون بہتر ہے اس طرح سے مشاورت ہوتی ہے لیکن شادی بیعہ کے معاملے میں بھی بعض لوگ زد کر جاتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوا میں شادی بھی نہیں آؤں گا چھوٹی چھوٹی سی بات پھر کہتے ہیں اچھا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے آپ اتنی زد کیوں کر رہے ہیں تو کوئی دلیل نہیں بس میں نے کہہ دیا اگر میری بات نہیں مانی تو نہ میری بچیاں آئیں گی نہ میرا ناماد آئے گا نہ میں آؤں گا بالکل اسی طرح سے ہمارے پولیٹیشنز بھی بعضوں کا زد پر آ جاتے ہیں کہ میں صحیح ہوں ساری عدالتیں دلائل دے رہی ہوں سارے ادارے دلائل دے رہے ہوں میں نہیں مانوں گا اسی طرح ہکومتیں بھی کرتی ہیں اسی طرح سے ہمارے مساجد میں کمیٹیاں بھی کرتی ہیں اسی طرح سے ہماری تنظیموں کی organizations کے اہددار بھی کرتے ہیں اسی طرح سے ایک apartment میں ایک محلے میں رہنے والی بہنیں بھی کرتی ہیں بالکل اسی طرح سے ایک building کی union بھی کرتی ہے ایک محلے کی union بھی کرتی ہے ایک میلاد کمیٹی بھی کرتی ہے یہاں تک کہ تاجیر حضرات جو business community سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس طرح کی زدی ہو جاتے ہیں معاملہ یہ ہے معاملہ یہ ہے کہ ہم اتنے بزد کیوں ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عقلِ قل سمجھتے ہیں ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو میں نے سوچا ہے وہی صحیح ہے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو فیصلہ میرا ہے وہی صحیح ہے یہاں تک کہ لوگ شرع معاملات میں بھی زد کرتے ہیں میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور میں نے کہا کہ آپ تراوی کی نماز پڑھا کریں وہ کہتے ہیں تراوی کہاں لکھا ہے کہ ضروری ہے ان کو دکھا دیا کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا جب ماننے پہ بات آپ کس کی مانتے ہیں میں فلاکی مانتا اس سے بات کراتی اپنے پیر صاحب سے بات کر لو جس عالم سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے بات کر لو اس سے بات کروا دی کونسی کتاب کو مانتے ہو آخر میں ساری باتیں سننے کے بعد کہا نہیں میں تو پھر بھی نہیں مانتا یہ بلکل اسی طرح سے ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دینے والا تھا اور اس نے اپنے دو تین دوستوں سے کہا کہ میں اپنی بیگم کو طلاق دینے والا ہوں سارے دوستوں نے آپس میں یہ تیہ کیا کہ آج ہم اس کو رات کو کھانے پہ بلائیں گے اور اسے سمجھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی بیوی تمہیں دی ہے تو تم اسے طلاق نہ دو جو دوست تھے اس میں ایک عالم تھا ایک انجینئر یا ڈاکٹر تھا پڑھا لکھا تھا ایک اس کا بچپن کا دوست تھا اور ایک ایسا بندہ تھا جو بات چیت کرنے میں ماسٹر تھا چاروں شعبوں کے لوگ اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور اس کو رات کو دس بجے سے سمجھانا شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں ہماری بیویاں بھی لڑتی ہیں جگرتی ہیں لیکن پیار محبت ساتھ ساتھ رہنا چاہیے یہ نیچے اوپر معاملات ہوتے رہتے ہیں تم اپنی بیوی کو طلاق نہ دو عالم دین نے بتایا کہ طلاق دینے کا تمہیں حق تو ضرور ہے لیکن یہ ایک ایسا حلال کام ہے جس کے بارے میں سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم بھی ہے اور دیگر جو روایات ہیں اس سے بھی ثابتے کہ رب تعالیٰ اس معاملے پر بہت احتیاط کا حکم دیتا ہے پھر جو نیگوشیشن اور بات چیت میں ماسٹر تھا اس نے بھی اپنے طریقے سے عقلی دلائل دیو کہا اپنے بیوی کو طلاق مت دو اس طرح سے سارے دوستوں نے اس کو فجر کی ازان سے کچھ دیر پہلے تک یہ سمجھاتے رہے کہ تم نے اپنے بیوی کو طلاق نہیں دینی پھر اسے کہا اب تمہارا کیا فیصلہ ہے اس نے کہا آپ کا بھی شکریہ اللہ ماہ صاحب آپ نے سمجھایا آپ میرے بچپن کے دوست نے آپ کا بھی شکریہ آپ نے بہت اچھی دلیلیں دی اور ڈاکٹر اور انجینئر سے بھی کہا آپ نے بھی بہت اچھی اقلی دلائل دیئے باتچیت میں ماسٹر جو بندہ تھا اس کو کہا تم نے بھی بہت اچھی دلائل دیا میں آپ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا ذہن بنایا لیکن طلاق تو میں پھر بھی دوں گا اب معاملہ یہ ہے کہ اتنا سب کچھ سمجھنے کے بات بھی اور اپنے آپ میں یہ رازی تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ غلط ہے اور مجھے جن جن لوگوں نے سمجھایا وہ صحیح بات کے رہے تھے لیکن بات وہی ہے کہ اگر میں یہ فیصلہ کر لوں کہ صرف میں ہی صحیح ہوں میں یہ زد کر لوں کہ میرے علاوہ کسی اور میں عقل ہی نہیں ہے میں یہ فیصلہ کر لوں کہ میں عقلے کل ہوں تو ایسے شخص کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اہم اہم عوضوں پر بھی وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں بڑے بڑے قافلوں کے امیر بھی وہ لوگ بن جاتے ہیں جو بیسیکلی عادتاً زدی ہوتے اور اس بات پر وہ اٹل ہوتے ہیں کہ جو میں فیصلہ کرتا ہوں وہی ٹھیک ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس عادت کو ہمیں چھوڑنا ہے اس عادت سے ہمیں بچنا ہے ہمیں اپنی عادت میں سوچ میں فلیکسبلیٹی رکھنی ہے نرمی رکھنی ہے دوسروں کی بات سننی ہے سچ بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے حوصلہ رکھنا ہے گفتگو کرنی ہے باتچیت کے ذریعے معاملات کا حل نکالنا ہے کسی بات پر سختی سے جمنا نہیں ہے کھڑکی کھلی رکھنی ہے تاکہ ہوا آتی رہے اور کوئی ایسا فیصلہ ہتمی کرنے سے پہلے سو بار سوچنا ہے کہ جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہ رہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی طبیعتوں میں نرمی اور لوگوں سے مشاورت کرنے والا جو ہے وہ ہمیں شخص بنائے ہمیں ہماری بہنوں کو بھی یہ توفیق دے ہمارے بھائیوں کو بھی یہ توفیق دے مجھے بھی دے ہم سب کو دے کہ ہم معاشرے میں ایک دوسرے سے مشاورت کے ساتھ چلیں ایک دوسرے کی بات کو ایکسیپٹ کریں ایک دوسرے کے دلائل کو سنیں کوئی تنقید کرتا ہے تو اسے بھی مصبت لیں اپنی سوچ کو نیگیٹیو اور منفینا بنائیں بلکہ سمجھیں کہ کوئی اگر مجھ سے بات کر رہا ہے تو بدگمانی کے وجہ یہ سوچیں کہ وہ میرے لیے بہتر ہی سوچ رہا ہوگا چلتے ہیں بریک کی جانے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے بتاتا چلوں آج بھی کلام عشق ہے اور کلام عشق کے بعد سوال ہمارا جواب آپ کا ہے اس کے بعد عالم ٹائم ہے پھر برفان علاقہ ذکرک میں ناشریف سنیں گے اس کے بعد واقعات قرآن کے ہے اور پھر یہی بیٹھ کے ہم سہری کریں گے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اور اس کے بعد آگے چل کے روحانی گلدستہ میں روزانہ آپ کو ایک وظیفہ بتایا جاتا ہے وہ وظیفہ بتایا جائے گا اور پھر نعمتوں کی بہار میں آپ کے لئے انعامات ہیں عمرے کے ٹکٹس ہیں ازان فجر یہاں سے لائپ دی جائے گی اور انعامات کا سیکمنٹ ہمیشہ ہمارا ازان فجر کے بعد ہوتا ہے تو چلتے ہیں کلام عشق کی جانب لیکن ایک مختصر سے پکھے گئے خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے عشق رمضان ٹرانسپیشن کے ساتھ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہماری نشریات باقاعدہ آغاز کلام عشق کلام عشق میں ہم قرآن پاک کی کسی ایک یا چند آیتوں کا انتخاب کرتے ہیں اس کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے آج بھی سورہ نساء کی ایک خوبصورت آیت آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور موضوع ہے اس کا کفر اور شرک چلتے ہیں مفتی محمد شاید مدنی صاحب کے جانب جی مفتی اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء آیت نمبر فوٹی ایٹ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفرو این یو شرک بھی بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے کسی کو ویغفرو ما دون زالی کا لیمی شاہ اس کے علاوہ جس کی چاہتا ہے مغفرت فرما دیتا ہے اور جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اس کا شریک ٹھہرایا تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان کا اگر ہم شان نزول دیکھیں تو شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ نے وہ آیات نازم کی جس میں فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم نے برسرے ممبر لوگوں کو یہ آیات سنائیں تو ایک شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے ارز کی کہ یا رسول اللہ کیا جن لوگوں نے کفر و شرک کیا وہ بھی نا امید نہ ہو یعنی ان کی بھی بخشش ہو جائے گی تو نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم نے سکوت اختیار کیا تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ وہ جو ہمارا حکم ہے وہ ہمارے بندوں کے لیے ہیں اور ہمارے بندے وہ ہیں جو مومنین ہیں جو کفر کرنے والے ہیں یا شرک کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے یہاں پر دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آئی دور حاضر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کفر اور شرک یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ کوئی کسی پر شرک کا فتوہ لگاتا ہے جواباً وہ کفر کا فتوہ لگاتا ہے علماء اکرام نے اس میں بہت زیادہ احتیاط کو بیان کیا ہے اس لیے بات بات پر بالخصوص مولویوں کے حوالے سے یہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ جب چاہتے ہیں کسی کو مشرک قرار دے دیتے ہیں اور جب چاہے کسی کو کافر قرار دے دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اور اس میں جو محتاط علماء اکرام ہیں وہ تو کفر کا فتوہ سادر فروانے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے ہیں اسی حوالے سے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں پر بڑی آسانی کے ساتھ شرک کا فتوہ چسپا کر دیتے ہیں مطلب کوئی ربیو الاول منا رہا ہے تو اسے مشرک قرار دے دیتے ہیں بلکہ دور حاضر میں تو ایک بڑی سخت معاملہ جسے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک معاملہ ہے کہ مزارات ہمارے وہ اولیاء اکرام جنہوں نے توحید کے پیغام کو عام کیا جنہوں نے لوگوں کو اللہ کا قرب دیا جن کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ ان کے مزارات کو بعض لوگوں نے شرک کی فیکٹریاں قرار دیا اب آپ خود سوچیں یہ کتنا خطرناک جملہ ہے کہ جو توحید پھیلانے والے ہیں جن کی وجہ سے نسلوں نے اسلام قبول کیا ہے آپ ان کے مزارات کو شرک کی فیکٹریاں قرار دے رہے ہیں سراہنے کے بجائے جی الزام لگایا جا رہا ہے بالکل سراہنے کے بجائے الزام لگایا جا رہا ہے اور پھر ایک دو واقعات جو وہاں پر ہوتے ہیں وہ بطور مثال پیش کیے جاتے ہیں اور جب ہم ان کی تردید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب تک یہ واقعہ سامنے نہیں آیا تھا تب تک تو یہ اصلی تھا جب یہ واقعہ سامنے آ گیا تو نقلی ہو گیا تو یہ یاد رکھیں کہ علماء حق ہمیشہ غلط کو غلط قرار دیتے آئے ہیں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہی ہو سجدہ عبادت نہ ہو تو ہم اس کے ناجائز اور حرام ہونے کا فتوہ دیتے ہیں اگر کوئی مزار پہ جا کے سجدہ کرتا ہے ہم اس کے ناجائز اور حرام ہونے کا فتوہ دیتے ہیں لیکن اگر کوئی اس عمل کی وجہ سے مزار کو شرک کی فیکٹریاں قرار دیتا ہے تو ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں کہ یہ اسلام کا بھی تمسخور اڑانا ہے اور صاحب مزار کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ انہوں نے ساری زندگی توحید کے پیغام کو عام کیا اور آپ کو ذرا سی شرم نہیں آتی کہ آپ انہیں مشرق معادلہ ان کی جگہوں کو شرک کی جگہیں قرار دیں تو اس پر بھی احتیاط برتنی چاہیے دوسری اور آخری چیز جو آج کے ہمارے کلام عشق کا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ شرک کے تین درجے ہیں شرک جلی شرک خفی اور شرک اخفا اور ان تینوں درجوں کا جو دفعیہ ہے وہ بھی مختلف اعتبارات سے ہے پہلی چیز کو ہم لے لیتے ہیں شرک جلی یہ عوام کا شرک ہے کہ کوئی عام آدمی بدھ پرستی میں مبتلا ہو جائے اور کسی بھی غیر خدا کو اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں شریک ٹھیرا دے اب اس میں وہ لوگ جو علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ ہم بدھ کو خدا مانتے ہیں وہ ایک پوری قوم ہے انہیں کافر بھی قرار دیا جاتا ہے مشرک بھی قرار دیا جاتا ہے لیکن جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ کبھی کسی نبی یا ولی کو خدا نہیں مانتا اگر ایک عام آدمی سے بھی آپ جا کر پوچھ لیں تو وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس مزار پر میں جا رہا ہوں اس صاحب مزار کو میں معاذ اللہ خدا مانتا ہوں یا اس کی کسی صفت میں شریک مانتا ہوں بلکہ میں اسے خدا کا بندہ مانتا ہوں یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ کھڑے ہوئے بت سے مانگتے ہیں تم لوگ یعنی مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ لیٹے ہوئے بت سے مانگتے ہو اب انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کھڑے ہوئے جو بت ہے مراد اسے خدا مان رہے ہیں اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں انہیں بت کس نے کہا یہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں اور ہم انہیں خدا نہیں مانتے بلکہ خدا کا مقرب بندہ مانتے ہیں لہذا عوام کو مشرق قرار دینا بلکل غلط ہوگا شرک خفی جو عبادات میں ہوتا ہے کہ بندہ ریاکاری کے طور پر عبادت کرے اس کی نفی ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں تیسرا جو شرک جسے شرک اخفہ کہا جاتا ہے یہ خاصل خاص لوگوں کا ہوتا ہے اور اس پر وہی متعلے ہوتے ہیں چونکہ ان کے دل کی حالت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو شیطان انہیں اپنی انانیت میں مبتلا کر دیتا ہے تو انانیت کی جو نفی ہے وہ فنا سے ہوتی ہے جب فنا ملتی ہے یعنی اپنی ذات کو فنا کر دیتے ہیں اپنی انہ کو فنا کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں بقاہ عطا فرماتا ہے اس لیے ان تینوں درجوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے الحمدللہ مسلمانوں میں شرک جلی نہیں ہے ہم خدا کو خدا مانتے ہیں نبی کو نبی مانتے ہیں ولی کو ولی مانتے ہیں کسی ولی کو نبی نہیں مانتے اور کسی نبی کو خدا نہیں مانتے ہیں البتہ شرک خفی یعنی ریاکاری اور شرک اخفہ یعنی انانیت اور غیر کی طرف نظر یہ ہم میں پائی جا سکتی ہے بار بار اپنے دل پر غور کرنا ہوگا کہ اگر میں یہ عمل کسی اور کے لیے کر رہا ہوں تو اس سوچ کو ختم کر دوں اور اگر کسی اچھے عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے عہدہ دے دیا نام دے دیا شہرت دے دی میرے اندر انانیت آ رہی ہے اور میں غیروں کو ملہوزے نگاہ رکھ رہا ہوں تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شرک خفی شرک جلی اور شرک اخفہ ان تین اقسام سے نجات عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ عب العالم سبحان اللہ مختصر مگر جامعہ گفت کو فرمائی مفتی محمد شاید مدنی صاحب نے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 کے زمن میں چلتے ہیں بریک کی جانے بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی سوال ہمارا جواب آپ کا جس میں ایک سوال آپ کی ٹیلیجن سکرین پر ہوگا ہم چاہیں گے جو گھر بیٹھے ہیں وہ بھی اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ایک مختصر سے وفہ کے بعد خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عشق رمضان ٹرانسپیشن کے ساتھ ٹی وی ون سے برہ راست اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانے جس میں ہم ایک سوال آپ کی ٹیلیجن سکرین پر رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اس پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جو گھر بیٹھے ہیں وہ بھی اور جو یہاں ہیں وہ بھی بات کر سکتے ہیں گبتگو کر سکتے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا جواب آپ کا سوال ہمارا جواب آپ کا میں آج سوال یہ ہے کہ جو لوگ اپنے نام کے آگے استاد لکھتے ہیں وہ واقعی استاد ہوتے ہیں یا نہیں اور پھر یہ کہ یہ بات کہ اپنے آپ کو استاد یا استاد جیسے القابات کے ساتھ اپنا نام لکھنا یہ اچھا لگتا ہے یا نہیں تو اس پر اگر آپ اپنی گفتگو کرنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر کسی کے پاس ڈاکٹر یا ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے تو وہ ڈاکٹر لکھے اگر کسی کے پاس انجینئر یا وہ مسترد انجینئر ہے تو انجینئر لکھے کوئی مفتی ہے تو مفتی لکھے کوئی عالم ہے تو علامہ ہو کوئی شاگرد ہے تو طالب علم ہو شاگرد ہو جو ہے وہ لکھنا چاہیے ہمارے ہاں کچھ بد اعتمادی اس وقت پیدا ہوئی جب یہ ڈگریز کا معاملہ شروع ہوا یا بندہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو اصلیت سامنے آنا شروع ہوئی جب لکھنا شروع کیا تو پتا چلا یہ تو وہ ہے ہی نہیں جو اپنے آپ کو لکھتا تھا ہر شعبے میں ایسا معاملہ ہے جو اپنے آپ کو صحافی کہتے تھے جب ان سے جنرل نولیج کے دو چار سوال پوچھے تو پتا چل گیا کہ ان کے صحافت کا لیول کیا ہے جب کوئی اپنے آپ کو کولم نگار کہتا تھا اس سے کچھ لکھوانا شروع کیا تو پتا چلا کہ اب تک اس نے جتنے کولم لکھے وہ اس نے نہیں لکھے لکھے کسی اور نے اور اپنے نام سے اس نے چھپوا تھی ہے اسی طرح کوئی اپنے آپ کو شاعر کہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی محفل میں جاؤں تو میرے نام کے ساتھ القابات لگائے جائیں اور ان القابات کے ساتھ مجھے پکارا یا بلایا جائے اس کے سامنے دو اشاعر علامہ اقبال کے رکھے وہ پوچھا کہ کیا معنی یا مطلب ہے اس کا تو انہوں نے کہا میں تھوڑی دیر میں پوچھ کے آتا ہوں تو اس طرح کی باتیں اس طرح کی معاملات بھی ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور کئی ایسے کئی ایسے واقعات ہیں کہ جس کے بعد اس شخص کو اس بندے کو یا اس خاتون کو یا اس انسان کو شرمندگی بھی ہوتی ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کیونکہ یہ بات تو خواست کی ہوگئے عام طور پر بھی ہم اور آپ بھی کبھی کبھی کچھ محفلوں میں اور نششتوں میں آپس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے ہم سب کچھ ہیں لیکن جب اس معاملے پر کوئی بات ہم سے کرنا چاہے سوال کرنا چاہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو ہم نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا تو اس پر اگر آپ کے سے کوئی بات کرنا چاہتے تو بات کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہیں ہاں جی چلیں جی ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہمہ سید مزفر حسین شاہ صاحب موجود ہیں ڈاکٹر فضل احمد صاحب موجود ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب موجود ہیں مفتی عساق مدنی صاحب موجود ہیں آپ سب کا شکریہ آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرلہ السلام علیکم سلام علیکم اچھا کوکب نورانی صاحب جالی نگریہ صحافی ہے نہیں تو بتایا کولم نگار ہے نہیں تو بتایا اور آپ اپنی فیل کے بارے میں بھی جانتے ہیں ہم اپنی فیل کے بارے میں جانتے ہیں کہ عالم مفتی اسی طرح سے باقی چیزیں تو ایسا کرنے والا اور پھر فورس بھی کرے کہ مجھے ایسا لکھو مجھے ایسا بکارو کیا کہیں گے اس باتے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آپ کے ہاں ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے جالی ہو یا اصلی ہو بالکل آپ کے ہاں ڈگریوں سے پیمائش ہوتی ہے دین کے ہاں ہمارے ہاں شعبے میں ڈگریوں کی حیثیت نہیں ہوتی ہے لیکن بہرحال سند فضیلت الاسناد و من الدین ہمارے ہاں میار مقدار معاشرے میں آپ کے ہاں اسمبلی کے ممبر بنے جالی ڈگریوں پر جن کے ہاتھ میں آپ نے پوری قوم کی باگ دور دے دی تھی صحیح پھر ہر شعبے میں یہ چیز اب تو کوئی میرا خال ڈھکی چھپی نہیں ہے آپ کا یہ کہنا کہ جو کوئی ہے اس کے نام کے ساتھ لکھا جائے یہ بھی آپ کے معاشرے میں ہو گیا بی اے لکھے ام اے لکھے پی ایش ڈی لکھے ایم بی بی ایس لکھے ایم فل کیا ہے تو وہ لکھے کچھ اور جو بھی میں اس معاملے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو نہیں ہے اور وہ کہلواتا ہے اس کے حوالے سے ایک حدیث شریف میرے ذہن میں آ رہی ہے جو علماء کا لباس پہنے عالم نہیں ہے اور ایسا ظاہر کرے قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنایا جائے گا کتنی سخت وعید ہے اس میں جیسا کہ وہ صحیح الفاظ اس وقت میرے ذہن میں نہیں مفہوم میں نے پیش کیا ہے اور مزید اس پہ یہی کہوں گا کہ وہ لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے ہمارے امام آزم رضی اللہ جن کا نام نومان بن ثابت ابو حنیفہ ان کی کنیت بادشاہ وقت نے کہا ان سے کہ میں آپ کو چیف جسٹس بناتا ہوں امام آزم نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں جبکہ اس دور میں ان جیسی کوئی شخصیت نہیں تھی یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا کہ اگر علم سرئیہ پر ہوگا تو میری امت کا ایک شخص اس کو بھی حاصل کر لے یہ ان کی طرف اشارہ تھا تو جب انہوں نے کہا میں اہل نہیں ہوں تو بادشاہ نے کہا نہیں آپ اہل ہیں تو آپ نے آگے سے کیا فرمایا تھا اس کا مطلب میں جھوڑ بول رہا ہوں اور جو جوڑ بولے اس کو تو عدیٰ نہیں دینا چاہی کیا مقام تھا وہ اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ امام دار الحجر امام مدینہ وہ لا عدری کو نصف العلم کہ میں نہیں جانتا ہم ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ صرف اتنا کہ میں نہیں جانتا اس کو کہتے تھے یہ عادہ علم ہے انہیں اس میں جھجک نہیں ہوتی تھی اور آج اسکرین پر آنے کے لیے یا شہرت کے لیے بہت سے ٹائٹل لکھے جاتے ہیں لکھوائے جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سچ کی توفیق دیں مزف شاہ صاحب جانا ہے وقفے پر لیکن ڈاکٹر ہے یا باقی ایم اے ہے کیا اس کو اپنے نام کے ساتھ لکھ کر خدنمائی کرے گا یا یہ اس کا حق ہے یہ ریاکاری ہے خدنمائی ہے اترانہ ہے یا یہ تو اس کا رائٹ ہے اگر وہ ہے تو بھلے لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس کے دونوں پہلو ابھی ڈاکٹر ہے شعبے کے لوگ ہیں وہ اس کا تعریف جانے اور اس سے اپنے مسئلے اپنی ضرورت کے اعتبار سے استفاد کریں کیا بات بہت خوبصورت بات چلتے ہیں بریک کی جانے واپس لوٹیں گے اسی سیگمن کو تھوڑا سا چلائیں گے پھر عالم ٹائم کی طرف جائیں گے اور آج عالم ٹائم میں ہمارا موضوع ذکر الہی کی فضیلت ملاقات ہوتی ہے مختصر سے واقع بات اللہ کی رضا بس بندوں سے فیان میں ہے اللہ کی رضا بس بندوں سے فیان میں ہے مشاملے ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں وقفے پہ جانے سے پہلے سوال ہمارا جواب آپ کا میں بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی جو لوگ اپنے نام کے آگے القابات خود لکھتے ہیں یا پسند کرتے ہیں حقیقت میں وہ نہیں ہوتے تو ان کو بھی لکھنا چاہیے جو MNA ہیں ان کو گاڑی کے اوپر لکھنا چاہیے جو وزیر ہیں منسٹر لکھنا چاہیے کہ سب ہٹ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ وَحَدِّس لَاِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَرَئِنْ قَفَرْتُمْ مِنَّا عَذَابِ لَا شَدِيدَ علم ایک بہت بڑی نعمت ہے صحیح اور اس میں ریا شامل ہو تو یہ عذاب بن جاتا ہے عجز انکساری اس کا حسن ہے صحیح خلقِ خدا کو نفع پہنچانا یہ اس کی زینت ہے یہ حسن و جمال ایک کمال کی طرف لے جاتا ہے اگر آدمی فی نفس ہی اسے غرور کے لیے ریا کے لیے استعمال نہ کریں یہ سمجھ کر استعمال کریں اس سے شناخت صرف خلقِ خدا کو میری اسی لیے ہوگی کہ وہ اپنی ضرورت یا کسی مسئلے کے حل کے لیے مجھ تک رسائی ان کے لیے ممکن ہو جائے گی اگر میں انجان ہو جاؤں مجھے میں نے میڈیکل سائنس ایک فرض کیجئے بہت بڑا راکٹر ہے وہ اگر کلینک کے آگے نہ لکھیں یا کہیں کلینک کھول کر نہ بیڑھیں بہت بڑے آلم دین مفتی اگر اپنا کو ظاہر نہ کریں علم کو خفیہ رکھیں تو خلقِ خدا نفا کہاں سے حاصل کرے گی اچھا میں ایک نیا سوال کرتا ہوں اس پر اگر میں نے تحقیق کی کہ فلان اپنے نام کے ساتھ جو کچھ لکھا ہے وہ لقب وہ ڈگری وہ اعزاز اس کا ہے نہیں اس کو پکڑنے کے لیے عوام کے سامنے اعتصاب کروں یا الگ سے جا کے کہوں کیونکہ اس نے جو کام کیا ہے وہ سب کے سامنے کیا اس سے نقصان سارے اٹھا رہے ہیں لیکن اس کے لیے ہر محضب ملک میں قانون ہوتا ہے کسی فرد کا یہ کام نہیں ہے یہ اداروں کا کام ہے جن اداروں کی ذمہ داری ہے عطائی ڈاکٹروں کو پکڑنا مسنوی ڈاکٹروں کو پکڑنا صحیح شورت کے لیے پیسہ کمانے کے لیے جارے ڈگری رٹکانا یہ سب قانون کے تحت کاروائی ممکن ہے اگر ہم کسی ہر فرد کو اس کی اجازت دے دیں ملک میں فساد پھیلے گا انارکی پھیلے گی اور ملک کا کوئی قانون کوئی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دے اچھا ڈاکٹر کوکپ صاحب یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کچھ ایسے پروگرامز بھی ہوتے ہیں کہ کیمرہ لے کے لوگ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ریسٹورینٹ میں کھانا صحیح نہیں پکڑا یا یہ ڈاکٹر آتائی ہے یہ بابا جو ہے جو وضائف دے رہا ہے تابیس دے رہا ہے یہ اصلی نہیں جالی ہے یہ احتساب کے طریقہ ٹھیک ہے بیسے آپ کے ہاں یہ میڈیا جو یہ کام کر رہا ہے یہ بھی گورنمنٹ کے شعبے ہوتے ہیں کچھ میڈیا والے کر رہے ہیں کہ چوری کو یا جالسازی کو بے نقاب کرنا اس کے تحت کاروائی ہونا اس کے اوپر نشان دہی کرنا مقصد لوگوں کو جس کو مدرت عامہ کہتے ہیں یعنی عام لوگوں کو نقصان سے بچار جانے اس میں ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے دائیں بائیں کسی کو غلط دیکھے اور یہ کہ وہ لوگوں کو عام طور پر وہ نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کی خبر دینا ادارے کو تاکہ وہ آئیں کاروائی کریں اور خود اگر ہو سکتا ہے تو جا کر اس کو اچھے پہرائے میں سمجھانا یہ ہوگا اچھا القاب کے حوالے سے ایک بات بتا دوں کچھ القاب ہوتے ہیں جو یہ آپ کے فنون کے مثلا آپ نے کوئی کسی ادارے میں کسی یونیورسٹی میں کوئی ڈگری لی ہے ٹھیک ہے ایک وہ کچھ القاب ہوتے ہیں جو عوام دیتے ہیں کچھ القاب صرف علماء دے سکتے ہیں دوسرے نہیں دے سکتے اچھا وہ بھی ہے مثلا مجدد کا لقب ہے دین کو تازہ کرنے والا ٹھیک ہے یہ عوام نہیں دے سکتے آدمی خود نہیں دے سکتا یہ علماء کا کام یعنی اتھارٹی ادھر ترانسفر ہو جو پہچانتے ہیں اسی طرح اب شیخ الحدیث حدیث کا استاد شیخ القرآن قرآن کا استاد جس کو کہا جائے کہ وہ سکھاتا ہے یہ وہ القاب ہیں جو علماء دیتے ہیں اگر عوام خود سے دینے لگ جائیں تو پھر بھلے کوئی شیخ الاسلام کہلائے بھلے سے کوئی شیخ القرآن کہلائے شیخ الحدیث کہلائے تو یہ پھر عوام کی بات ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جی مفتی حساق صاحب کیا اضافہ کریں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتم من لسانی یفقہ قولی وجعلی وسیر من اہلی ہمارے یہاں پہلے شخصیت ہوتی تھی اس کے بعد القابات ہوتے تھے اب شخصیت جو بہار میں جائے القابات اس کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں یہ بہا کیلئے کھڑا کریں یا کسی کو صدارتی خطاب کے لئے کھڑا کریں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک ایسے کمپیر کا ہونا یا فرائد نظامت والے ایسے کسی شخص کا ہونا کہ جو تقریباً سترہ لائنوں کے القابات پڑھے اور اس کے بعد یہ کہے کہ حضرت اب یہ جو ہے مطبع خطاب کرنے والے ہیں یہ تو ایک شعبہ ہو گیا نا میں تو یہ بات تمام آپ کسی یونیورسٹری میں چلے جائیے وہاں پر بھی اگر وہی مہمان خصوصی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی حال ہو رہا ہے آپ اپنی محافل نات کے اسٹیج دیکھ لیجئے وہاں بھی یہی حال ہو رہا ہے یعنی مطبع آپ اگر کسی ناتخان کو بھی مطبع بلا رہے ہیں نات پڑھنے کے لئے کسی قوال کو قوالی کے لئے بلا رہے ہیں تو اس کا پورا شجرہ حسب نصب سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر کہا جائے گا کہ حضرت اب تشریف لانے والے اور آگر اس میں یہ قوالیٹی ہے تو میں آپ کو ارس کر دوں کہ قوالیٹی ہے اس جس طرح کی آج کل مبالغہ آرائی ہو رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اتنی قوالیٹی ہیں موجود ہیں اگر آپ یہ دیکھئے کہ ہم اگر بہت تنقیدی جائزہ لیں ان تمام چیزوں کا تو یہ جو شعبہ اس وقت ہمارے یہاں قائم ہو چکا ہے جس کو آپ فرائد نظامت کا شعبہ کہتے ہیں یا کومپیئر کا شعبہ یا جس شعبے کے ساتھ آپ اس وقت منسلی کے مطور حوث تو اس شعبے کے اندر جو ہے بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے کہ بعض وقت وہ شخصیت خود اپنے اندر شرمسار ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے کہاں پہنچا دیا اور میں کہاں کے رہنے والا ہوں میں کہاں پر ہوں اور مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور بعض وقت ذاتی انات کی وجہ سے جو جس منصب کا احل ہوتا ہے اس کو اس سے نیچے اتار کر وہ سمپل نام جہاں وہ ذکر کر دیا جاتا ہے تو افراد و تفرید میں اسے گریس کرنے کے لئے شاہ صاحب کچھ کہنا چاہیں گے جی بالکل میں اس میں یہی ارز کرنا چاہوں گا صرف یہ ناتخان قوالوں تک نہیں یہ سب جگہ پر ایسا ہے مفتی کہلانے پر بھی ہے زینت الفقاہہ کہلانے پر بھی ہے تو جو اس منصب کے احل نہیں ہوتے نہیں ہمارے ہاں نمازوں کے مسائل بھی چاروں کو پتا نہیں ہوتا ہے القواد اگر زینت الفقاہ لگتے ہیں دوسرا حضرت وزیر میں اسی طرف آ رہا ہوں تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح علم جو اس کی ضرورت ہے جو اس کا مقام ہے جو اس کے دائرہکار ہے علماء کے جانب سے وہ جو مختص ہے تو وہ اس شعبے کو وہ اپنے لوگوں کو کس قدر و نفع ثابت ہوتا ہے آیا وہ ہے ایک پارٹی کا دوسرے پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کے جو ایمینے ہیں اپنے ایمینے کی مثال دی کہ وہ اگر ایک انظیم کا ہے تو وہ ایک منشور کا پابند ہے لیکن وہ اپنے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر دوسری کی پارٹی کو مشہور کرے تو اس نے اپنے مسلک کے ساتھ اپنے اس منصب کے ساتھ خیانت کی تو یہ خیانت دارالفتا کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے یہ قوالوں کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے دگر اور جگہوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے کہ وہ جس دارے کار کے اندر ہے اور جس کی امانت ہے اس امانت کو وہ ان کو پہنچائے اس میں تشویش اور اس میں ایسی کوئی چیزیں وہ آمیزش نہ کرے کہ جو اس کے منصب اس کے اخلاق اس کے کردار کے خلاف جس سے جو اس کے ماں تحت لوگ ہیں وہ گمراہی کی طرف یا کسی غلط رویش کی طرف جا سکیں چلتے ہیں اس سیکمنٹ کی جانب جس میں ہم سیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں علماء اکرام سے شریعت کے علم کو خاص موضوع ہوتا ہے سیکمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم ہمارا موضوع ہے ذکر الہی کی فضیلت مفتی محمد شاید مدنی صاحب سے کرتے ہیں آغاز ایمان والوں کو قرآن میں اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا ہے ذکر کا معنی و مفہوم کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون لغت عربی میں ذکر کا معنی یاد کرنا بھی ہوتا ہے یاد رکھنا بھی ہوتا ہے تعظیم دینا بھی ہوتا ہے اور مشہور کرنا بھی ہوتا ہے فذکرونی میں چاروں احتمال موجود ہیں اللہ فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو اذکرکم میں تمہیں یاد فرماؤں گا یا یوں ترجمہ کیا جائے کہ فذکرونی تم مجھے یاد رکھو اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا یا یوں ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ فذکرونی تم میری تعظیم کرو اذکرکم میں تمہاری تعظیم لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا یا یوں ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ فذکرونی تم میری تعظیم کرو یا تم میرا ذکر کرو یعنی مجھے یاد کرو یا مجھے یاد رکھو لفظی اعتبار سے تو ذکر کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ اللہ کرنا یا اللہ کا صفاتی نام لینا لیکن عموم الفاظ کے اعتبار سے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اس کے انعامات کو یاد کرنا اس کی نوازشات کو یاد کرنا یہ تمام چیزیں ذکر میں آتی ہیں اب چاہے وہ ذکر بالقول ہو کہ ہم الفاظ کے ذریعے کریں یا وہ ذکر بالعمل ہو کہ ہم عمل کے ذریعے کریں لیکن جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لزومی طور پر اس کی تاثیر ہمارے عبدان میں یعنی ہمارے جسموں میں پیدا ہوتی ہے انوار و تجلیات کے اعتبار سے ہم اللہ کا قرب پاتے ہیں اور اللہ کا ذکر ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے میں ایک حدیث مبارکہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے سنا دیتا ہوں نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم فرماتے ہیں بیسے تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اس پر بھی بحث کی گئی کہ ذکر خفی افضل ہے یا ذکر جلی افضل ہے ذکر بالجہر افضل ہے لیکن ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اللہ تبارکہ وتعالی سے رمضان میں مانگنے والا سائل سوال کرنے والا لا یخیب وہ خائب و خاسر نہیں ہوتا ون لائنر یہ ہوگا کہ اگر ہم مستقلاً ذکر کی عادت بنا لیں تو اللہ تبارکہ وتعالی ہمیں دنیوی حوالے سے اور اخروی حوالے سے آفات و بلیات سے نجات عطا فرماتا ہے اور ہمیں ذکر وقتاً فوقتاً وقت نکال کر کرتے رہنا چاہئے آجشہ ڈاکٹر کوکم صاحب مجھے ایک سوال کنفیوز کر رہا تھا وہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے نیکو کار جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور زندگی کو اللہ کے ذکر میں گزارنا بھی ہے اب اللہ کے ذکر میں گزارتے گزارتے جنت میں پہنچ گئے اب کیا جنت میں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں صرف اور صرف ذکر ہی ہوگا اچھا وہاں نبی پاک کی ناتیں ہوں گی اللہ کی واحدانیت کی باتیں ہوں گی مطبع آلم ٹائم اور ورافان اللہ کا ذکر ہوگا چلیں آپ یہ عنوان اپنی طرف سے دے لیں ہم سب ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اچھا تو شکل کیا ہوگی جنت میں ذکر الہی کی دیکھیں قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے وہ مجھے آیت کے الفاظ اگر دعویہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام اچھا وہاں کلمات خیری ہوں گے ہوریں آپ کو نغمے سنائیں گی اگر آپ یہاں پر موسیقی کے ساتھ عورتوں کے نغمے نہیں سنیں گے تو وہاں آپ کو ہوروں کے نغمے سننے کو ملیں گے اچھا اگر یہاں آپ سن رہے ہیں تو وہاں اس سے محروم رہیں گے دوسری بات یہ کہ ذکر جس طرح مفتی صاحب نے کہا زبان سے قلب سے سانس سے بلکہ خود سرابہ ذکر بن جانا واہ 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 کیا بات اتنا ذکر کریں کہ خود مذکور ہو جائیں پھر آپ کی یاد ہونے لگے واہ واہ اس حوالے سے ہم کہتے ہیں جیسے سبحان اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ قرآن کو ذکر کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ اس کے معنی اللہ پاک ہے اللہ تو پاک ہے ہمارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جیسا پہلے تھا ویسا اب ہے اس کو کوئی فرق نہیں میں نہ کہوں تب بھی کہوں تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں وہ اس سے بینیاز ہے لیکن ہمیں سبحان اللہ کہنے کو کہا گیا کیوں؟ جب ہم باہر 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 سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ انام ملتا ہے اے بندے میں تو پاکی ہوں تو میری پاکی بیان کر رہا ہے آہ تجھے گناہوں سے پاک کر دیں سبحان اللہ جس طرح ہم دروشی پڑتے ہیں تو ہم درود بھیجنے کے لائق تو نہیں ہیں مگر ہمیں یہ حکم دیا گیا یہ ہمیں سعادت پخشی گئی تو ہم تو ایک مرتبہ بھیجتے ہیں ہم پر کتنے درود آتے ہیں اس کا تو کوئی شماری نہیں ہے تو ہماری گناہ معاف ہوتے ہیں تو یہ جو یاد ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے بزرگوں کی تعلیم یہ ہے کہ ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے اب آپ پوری زندگی کو ذکر کیسے بنا دیں کہ آپ اللہ کی فرما برداری میں لگے رہیں تو آپ جائز کام کر رہے ہیں تو ذکر ہو رہا ہے کیونکہ اس کی فرما برداری ہو رہی ہے آپ کو وہ یاد ہے کہ میں اس کی نافرمانی نہیں کر رہا صحیح بہت خوب ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام شبیل بھائی جل بر بات کر رہا ہوں کاراکی سے جی فرمایے بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں سلام علیکم جو وہ سلام علیکم سلام علیکم اس نے سلام علیکم اور جیسے جیسے اینڈ آتا جا رہا ہے دل و داد ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آپ محبت سے ایک محبت تو پورا مہینہ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں بہت شکری سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میری چار سال کے ایک بیٹی ہے مغرب کے ٹائم کے بار سے وہ بگڑتی ہے بگڑتی ہے یا ہاتھی رات بگڑتی ہے کہ جو چیز آت میں ہے وہ اٹھا کے پھینک دے سی اچھا 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 یا سوئی بھی ہوگی رات کو دو بجے یا تین بجے بھی اٹھے گی تو اٹھے ساتھ چو چیز کم سے کم چار پانچ موبائل تو میرے وہ ڈیمیج کر چکی ہے اچھا ٹھیک ہے تو سوال کرنا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی ٹھیک ہے ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب سے چونکہ انہوں نے سوال کی ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بارے ہشام دے دیکھوا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی پی ون سے برہراست عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ سہری کے بابا کا تلمہات میں یہ ٹرانسمیشن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وقفے پہ جانے سے پہلے کچھ سوالات تھے عالم ٹائم کے تو ان سوالات کا تسلسل برقرار رکھتے ہیں چلتے ہیں شاہ صاحب یہ بتائیں فرشتوں کی تسبیحات کیا ہوتی ہوں گی ذکر الہی وہ بھی کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو انداز کیا ہوتا ہے دیکھیں ذکر کی مختلف صورتیں مفتی صاحب نے علامہ صاحب نے ذکر فرمائی تو ہر چیز اللہ رب العالمین جل وعالی کا ذکر کرتی ہے یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور وہ اللہ کی تسبیح اس کی پاکزگی اس کا علوم اور اس کی تقدیس کو بیان کرتی ہے تو یہ فرشتوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ اس کی تسبیح کو اس کی تحلیل کو اس کی شان کو اس کی عظمت کو اس کی کبریائی کو اس کی خلاقیت کو اس کی احسان کو اس کی انام کو یہ فرشتوں کے اوراد میں سے اور ان کے عذکار میں سے ہیں پھر دیکھئے ذکر سے مراد یہ کہ ہر جس طرح کی مختلف تمام چیزوں پر گفتگو ہوئی میں اپنے حصہ اس کو انداز میں ملانا چاہوں گا کہ ہر وہ چیز جو طاعتِ الہی کے اندر ہے اور اللہ رب العالمین جل وعالی کے رضا اور اللہ رب العالمین کو رازی کرنے کے جو ذرائع ہیں جو قرآن و سنت نے ذکر کیے ہیں وہ تمام ذکرِ الہی ہیں اب اس میں صحابہ اکرام کا ذکر ہو اس میں حضراتِ اہلِ بیتِ عظام کا ذکر ہو حضراتِ اولیاءِ کاملین کے کرامات اور آراز کا ذکر ہو علماءِ کاملین کے فضائل کا ذکر ہو سادات کی عظمت و شان کا ذکر ہو تو یہ جتنے ذکر جو اللہ والے ہیں جن سے اللہ رب العالمین راضی ہیں اور جو اللہ رب العالمین جل وعالی کی راہ اور معرفت کے نمائندے ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیں اللہ رب العالمین کے معرفت حاصل ہوتی ہے انہیں ہم تسلیم ہی جناب شبیر بھائی اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو ان کی یاد جو ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جلہ وعلا کی یاد ہے اس کو ہمارے فقہانِ متقلم نے ذکر کیا کہ اگر اس کو اگر آپ کریں تو اس میں جامع اذکار میں سے کیا ہے تو فرمایا دیکھیں ذکر کبھی دل سے ہوتا ہے ذکر بالقلب کبھی جوارے سے ہوتا ہے آپ کے آزاز سے یعنی آپ وہ چیزیں ہیں جو شریعتِ متحرہ کے اندر ممنوع ہیں اور وہ ہر کام جو اللہ رب العالمین کے ناراضگی کا باعث ہے بندہ اپنی آنکھوں کو اپنے کانوں کو اپنی زبان کو اپنے ہاتھ کو اپنے بدن کو اپنے جوارے کو اس سے دور رکھتا ہے یہ بھی ذکرِ الٰہی ایک زبان جو ہے کرتا ہے یہ بھی ذکرِ الٰہی ہے خاص کلمات جو ذکر کیے گئے ہیں وہ بھی ذکرِ الٰہی جو اللہ رب العالمین کے شکر و کمال اور اس کی عظمت کو ذکر کرتے ہیں اس کا جامع کمال ہمیں نماز میں نظر آتا ہے ذکر کے اندر یہ کہ زبان اور دل اس کے اندر ہم آہنگ ہو میں کچھ دن پہلے علامہ اسماعی الحقی کو رحمہ اللہ کی کتاب روح البیان دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک مرید نے اپنے پیل سے شکایت کی کہ حضور میں زبان سے ذکر کرتے رہتا ہوں میری توجہ اس طرف جاتی نہیں میرا دل طرف سے راغب نہیں ہوتا تو اب میں کیا کروں تو فرمایا دیکھو بیٹا تقاضی یہی ہے کہ جو ذکر کر رہے ہیں ان کلمات کے معنی کی طرف تم غور کرو اور اللہ رب العالمین جلہ والا کی شان و تقدیس کی طرف غور کرو کہا میں غور کرتا ہوں لیکن میرا دل اس طرف راغب نہیں ہوتا تو فرمایا اس پر بھی خدا کا شکر ادا کر میں کہا حضور اس پر کیسا شکر کہا تیری زبان تو ذکر کر رہی ہے جسم کا کوئی ایک حصہ تو اللہ رب العالمین کی یاد کے اندر لگا ہے تو یہ گویا کہ ذکر کی وہ صرف ہے اچھا کوکب صاحب کچھ ذاتی سوالات آ جاتے ہیں میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں آپ نے بھی ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ ذاتی سوالات جو ہیں اپنی پرسنل کیفیات یا جیسے کہ ابھی وقفے سے پہلے بھی ایک سوال آیا تھا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کو یا شاہ صاحب کو یا جو بھی ہمارا یہ ایوان ہے اس میں خط لگ دیں یا ٹیلی فون ذاتی طور پر کر لیں تو یہ میرے خلال میں بہتر طریقہ ہے یہی کرنا چاہیے اور مناسب بھی یہی ہے یہ پروگرام ایسے سوال جو معلومات کے لیے ہیں ہمارے بیٹھنے کی جگہ لوگوں کو معلوم ہے رابطے معلوم ہیں وہاں رابطہ کر لیں اچھا موضوع پیاتے ہیں ہم اکثر آپ حضرات سے سنتے ہیں کہ یہ جو محفل ہو رہی ہے یہاں پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے فرشتے آ رہے ہیں یہ ذکرِ الہی کی محفل ہے تو یہ نازل فرشتوں ہوتے ہیں یا فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے یہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہ کیسے ہوتی ہیں آپ کے موں سے ایک مرتبہ اللہ اس کا اسمِ ذات جلنا شاہ نحو نکلا ٹھیک ہے آپ کتنے فرشتے اس کے پیچھے ہیں وہ آپ کی طرف لپکتے ہیں اچھا ان کی روحانی غزہ یہی ہے اچھا آپ نے دوسری مرتبہ کہا پھر اتنے تو آپ سے لے کر عرش تک نور ہی نور ہو جاتا ہے اچھا اور آپ کے سراؤنڈنگ جس کو آپ گردہ گرد کہتے ہیں یا ارد گرد کہتے ہیں وہ آپ کو نظر اس لیے نہیں آتا کہ آپ ابھی اس کیفیت کو نہیں پہنچے اچھا ورنہ نور نکلتا ہے ان ناموں سے صحیح خوشبو ہوتی ہے ان ناموں میں اور یہ ذکر پہلا قبول ہوا ہے تو دوسرا نکلا ہے اچھا کیا بات یہ آپ اس کو ہم لوگ اس کو بہت حلکہ لیتے ہیں ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کا نام کوئی ہم لیتے ہیں تو اس طرح جیسے ہم سمجھتے ہیں نہیں اس اسم ذات میں کتنی برکتیں ہیں صرف ایک مرتبہ دل سے اللہ کہوں کتنی برکتیں ہوں گی جب میں دل سے کہہ کے دیکھوں گا خود ظاہر ہوگا بہت خود تو یہ ویسے جو شاہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے صحیح نیکوں کا ذکر گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے تو ایسی محفل جہاں بیٹھ کر آپ کو دنیا کے خیال نہ آئیں آپ کو غیبت نہ ملے جھوٹ نہ ملے تو وہاں آپ بیٹھے ہیں تو وہ تو محفل ذکر ہے سبحان اللہ تو یہ جتنے بھی لمحے آپ کو مل جاتے ہیں یہ بہت غنیمت ہے بہت خوبًا ڈاکٹر فضل صاحب اپنا حصہ ڈال دیجئے ذکر الائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی جامع گفتگو ذکر کے حوال سے ہوئی ہوئے ہیں علماء کرام نے تفسیری اس کا تذکرہ فرما دیا شاہی صاحب نے میں اس پہ کیا عرض کروں بس یہ کہہ دیتا ہوں اور افانہ رکھا ذکر سبحانہ آپ کا ذکر ہم نے آپ کا ذکر پرند نہیں کہ جو آپ کا ذکر کریں گے ان کا ذکر بھی برند کر دیں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو بلندیوں تک پہنچا دیا بلند کر دیا اتنا بلند کیا ہے اس سے آپ کوئی بلندی نہیں ہے آزان ہوگی تو آپ کا تذکرہ کیے پر آزان ہی نہیں ہوگی نماز ہوگی تو آپ پر درود السلام بھیجے پر نماز ہی نہیں ہوگی اور کوئی دعا ہم سنیں گے نہیں وہ آسمان میرے تک پہنچنے ہی نہیں دوں گا جب تک آپ پر درود کا ذکر نہ ہو اس کے ساتھ آگے پیچھے درود کا تحفہ نہیں ہوگا وہ مجھ تک آئے گا نہیں ہم نے اس آگے کیا کہہ رہا ہے ہم نے تو اس ذکر کو ان قرآن مجید کو تارا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے بعض علماء نے اس کے حکمتیں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالی جس طرح قرآن کریم کی حفاظت فرمائے گا خفاظ کرام علماء کرام کے بھی اسی طرح حفاظت کریں گے اسی لئے کہ قرآن کریم کی حفاظت کے یہ ذرائع ہیں یہ علماء اساسہ ہیں یہ علماء ہمارے لئے سرمایہ ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اکرام کے وارث ہیں اور اسی لئے اور ہم اس کے حفاظت خود کریں گے اور علماء کی حفاظت بھی کریں گے اور پھر اس ذکر کو جو پڑھے گا ایک حرب پڑھو گے ایک نیکی بات روایت میں ایک نیکی جو ہے دس نیکی کے برابر علیف لا میم جو ہے یہ تیس نیکیوں کے برابر ہے تو اسی طریقے سے قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے کا ثواب اور ہے اور زبانی پڑھنے کا ثواب اور ہے اور میں سمجھتا ہوں اب ذر ذکر لا الہ الا اللہ بہترین ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور ساتھ ہی ہمیں وابستہ رہنا ہے قرآن سے وابستہ رہنا ہے صاحب قرآن سے سبحان اللہ اچھا مفتی صاحب آپ بھی ذکر الہی کے حوالے سے کہ عادت کیسے بنے اس کا تذکرہ کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کہ ذکر کی جو کیفیات بیان کی گئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بندہ اللہ تبارک وطالے کے ذکر کی طرف اپنی عادت کو بنانے کی کوشش کرتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہر چیز کو رسمی طور پر لیے جاتا ہے مثال کے طور پر کسی شیخ نے علماء نے بتا ہے بھئے یہ وضیفہ پڑھیں کل میں تیبہ کا ورد کریں دو دن تین دن کرنے کے بعد کہتے ہیں مزہ نیارہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو تو کم از کم اپنی عادت بنائیے کہ نمازوں کے بعد جو بہت ہی آسان ہے ذکر تصویح فاطمہ کم از کم ابتدا اس سے کریں اس سے ابتدا کریں رودانک کم از کم ایک رکو قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنی عادت بنائیے کہ آپ کی زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں وہ اللہ کو رازی کرنے والے یا اللہ کو نراز کرنے والے یہ دو تین باتیں اگر ابتدا کر لیں تو یہاں سے تربیت کا آغاز ہو جائے گا فریک پہ چڑ جائے گا پھر انشاءاللہ آگے آسانی ہوتی چلی جائے الہاج خسیتین صور وردی صاحب موجود ہے ورفان علاقہ ذکر میں یہ کلام سنائیں گے لیکن کلمات آخر ڈاکٹر صاحب آپ بیان کر دیں کیونکہ پھر ورفان علاقہ ذکر میں شاہ صاحب سے کچھ گفتگو کرنی ہے آج بڑی اہم ہمیں جی کلمات آخر یہ ہیں کہ اذکر اللہ حتی یقولو مجنون اللہ کو اس طرح یاد کرو اس کا ذکر اس طرح کہو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں تو میری کوشش ہونی چاہیے میری زبان میرا قلب میرے دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرے تو میں اپنے آپ کو یہ پہچانوں مجھے کسی سے تھوڑی سی رغبت ہو جائے مجنون لیلہ کا نام پکارتا تھا اس نے ملامتی طریقے سے سکھایا آپ کو کہ اتنی محبت ہو جائے تو لیلہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا کہاں لیلہ کہاں مجنون کہاں رب تعالیٰ کا ذکر تو کوشش کرنی ہے کہ ہماری زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہے یاد اوکن یاد اوکن یاد اوکن آمین چلتے ہیں بریک کی جانے بریک کے بعد ورفہ نہ لگا سکھ رہے میں آپ سے ہوتی ہے ملاقب بس بندوں سے بیان میں ہے بس بندوں سے بیان میں ہے سبحان اللہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جو میرا آپ کا ہم سب کا پسندیتہ سیگمنٹ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لکا ذکرک یا حبیبی یا محمد شدلی سلام علیکم سید الحاج سید فسید تین سوہوردی صاحب السلام علیکم حافظ محمد علی چشتی صاحب السلام علیکم زیشان قادر صاحب آپ کو بھی السلام علیکم اور ان کے ساتھ ہیں تین معزز علماء اکرام بلکہ یہ تین ہیں معزز علماء اکرام کے ساتھ ہم سب ہیں معزز علماء اکرام کے ساتھ مفتی محمد عساق مدنی مفتی شاہد مدنی صاحب اور آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پیارے محترم و مکرم حضرت علام السید مظفر سنشاہ صاحب السلام علیکم آپ جنہوں کو حضرت کلام سے آغاز کرتے ہیں اور ایک سوال پھر میں آپ سے کروں گا ذرا اس کی آج تفصیل چاہیے جی سیئے سب بلسے اتارو راہا گزر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بلسے اتارو راہا گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بیچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بیچھائے تو پر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کاتا میرے جگر سے غم روزگار کا اللہ اللہ کاتا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھیجی لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھیجی لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو کہتی تھی یہ پراک سے اس کی سبک روی اللہ اللہ کیا بات ہے کہتی تھی یہ پراک سے اس کی سبک روی یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پیسر پے پیدر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کیا بات ہے گزرا کرے پیسر پے پیدر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اچھا فاسی بھائی آج انہی کموبیش انہی لمحات یا انہی سہری کے یا اسی رمضان مبارک کے لمحات میں یا ایام میں امجد صابری کی شہادت ہوئی تھی اللہ کوئی ایک شیر ایسی نات کا جو امجد بھائی پڑا کرتے تھے کوئی یاد ہے آپ کو ایساں جو انہوں نے آخری لمحات میں جو اشار پڑے آپ میرے خیال میں سہری کے اس پروگرام میں کے ساتھ تھے میں اس پروگرام میں تو یہ آپ کو کوئی ایسی کیفیت کو ان کے چہرے سے یا آخری ہے یا میں نے ان کو پڑھتے ہوئے زندگی میں پہلی مرتبہ ہوتے ہوئے دیکھا اچھا کیا پڑا تھا انہوں نے میرا خیال ہے میں نے ان کے ساتھ بہت سارے پروگرام کیے تھے میں نے سنا دیتا ہوں اس کے دو تنشید ہاتھوں کو اٹھا ہاتھ سبحان اللہ 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 جب وقت نزائے تیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھرکا محشر میں بھرم رکھنا آیا کہ میں مجرم ہوں جب وقت نزائے تیدار عطا کرنا کیسی یاد آتی ہے ان کی میں اس کیفیت کو بھول نہیں سکتا کہ جو امجد صاحبی صاحب پر ان اشار کو پڑھتے وقت اس چینل کے اوپر تھی اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ چند گھنٹوں کے بعد ان کی شہادت کی اتنا آجائے گی اللہ چلتے ہیں بریک کی جانب اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہوتی آپ سے جبارہ پڑھیں خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں ورافانہ لکھا سکرک کے اس سیگمنٹ کی جانب جو میرا آپ کا ہم سب کا پسندیدہ ہے اور اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو بھی کرتے ہیں اور ہدیائے عقیدت بھی پیش کرتے ہیں سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک سوال بہت اہم ہے ہم عموماً گفتگو میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اوپر وارا دیکھ رہا ہے اللہ آرش پر ہے جبکہ دوسری جانب یہ سنتے ہیں علماء کرام سے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ بحث کیا ہے اور اس میں کہنا کیا چاہیے علماء سے یہ مزفر شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں جی علماء صاحب بتائیے ذرا اس میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن آیات کے اندر استوال عرش کا ذکر آیا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلہ مستوی عرش ہے تو اس کی تفہیم اس احتبار سے کہ وہ آیات اگر اس کو علمی معنی میں دیکھیں تو وہ محکمات نہیں ہے وہ متشاویہات ہیں اور متشاویہات کے حوالے سے ہر گروہ کے نزدیک یہ اصول مسلم ہے کہ اس دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر اس عالم رنگ و بو کے اندر اس عالم فانی کے اندر متشاویہات کی کمہ حقو تشریح ہوئی نہیں سکتی اس لئے کہ وہ اس قدر اخفا اور اس قدر پوشیدگی کے اندر ہے کہ اس کا معنی ظاہر نہیں ہو سکتا ایک بات اب میں اس کو جس طرح آپ نے کہا کہ بہت مختصر ٹائم ہے تو میں اس میں دو جملے عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں استواء معلوم ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالبین جل وعالا کیونکہ آیت موجود ہے مستوی عرش لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے اور اس کو چھیڑنا اس پر سوال کرنا یہ بدت ہے ایک اب میں یہاں پر ایک جملہ مزید آگے بڑھ کر یاد کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ استواء علی العرش اس کا مراد معنی یہ نہیں کیا جائے کہ جم کے وہ عرش چپک گیا کیوں؟ اس لیے کہ جب استواء علی العرش کا معنی ہوتا ہے تو وہاں پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے معنی یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایسا استواء جو اس کی شان کے لائق ہے شان کے لائق ہے یہ جملہ بیکار نہیں جیسے اس کے کمال کے لائق ہے یہ جملہ خود پوری حقیقت ہے اور پورا جواب ہے کمال کا مراد یہ ہے کہ ایسی ایک وہ اپنے وہ مستوی عرش ہے اپنے کمال اپنی شان کے مطابق شان کے مطابق سے مراد کیا کہ وہ صفت بندوں سے کوئی تشبیح نہیں رکھتی عالم امکان میں کوئی تشبیح نہیں رکھتی کیوں؟ آیت سامنے موجود ہے کہ لئی سکے مثلی شاہ اللہ حب العالمین جلہ وعلا کہ کسی معاملے کو مثال سمیٹ نہیں سکتی لینی سکتی تو اسی لیے اب آیت متشابیہات آگئی ہے اس لیے امام مالک کا یہ قول مبارک حضرت عائشہ صدیقہ یہ قول مبارک کہ استواء حق ہے کیونکہ آیت کے اندر موجود ہے اب اس کی کیفیت کیا ہے وہ مجھول ہے کیوں؟ کیوں مجھول ہے؟ یعنی سمجھ میں نہیں آسکتی تو اس کا معنی کیا کیا جائے گا؟ جیسے اس کے شائعن شان ہیں اچھا آپ اگر کہیں شمیر بھائی کہ آپ نے شائعن شان کا معنی کیوں کیا؟ میں نے کہا شائعن شان کا لفظ اس لیے رکھا ہے کہ اس کی اس صفت کو اس کی شان کو بندے سے کوئی تشبیح نہیں اگر ڈیریک اگر آپ یہ کہیں گے خدا عرش پر مستویح ہے تو یہ بندوں سے تشابو نازم آئے گا خلق سے تشابو نازم آئے گا اور قرآن کے آیت سامنے موجود ہے کہ لئیسا کے مثلی شائع کہ اس کے مثل کوئی شائع نہیں ہے تو استواء حق ہے اس کی کیفیت مجھول ہے اس پر سوال کرنا بدات ہے اس کے پیچھے لگ جانا الہاد اور بدینی ہے اب میں کیا کہوں؟ میں کسی سے گفتگو کرتے ہو یہ کہوں کہ تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو اوپر والا دیکھ رہا ہے اس پر ایک روایت دیکھیں یہ بھی بیانک میں ارسکتے ہیں پہلے تو یہ جملے نہیں کہنے چاہیے کیونکہ یہ اس کے اندرہ آمیزش نیت کی اگر ہو جائے تو پھر عقیدے کے لیے معاملہ کھڑا ہوتا ہے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ایک جگہ پر متمکن ماننا ایک جگہ کسی چیز کا ہونا یہ جسم کی صفت ہے ایک جگہ پر جم جانا اور ایک جگہ پر محیط ہو جانا اور اس چیز کو گھیر لینا تو یہ ساری چیزیں جسم کی صفات میں سے آتی ہیں تو اس لئے میں نے کہا کہ اگر محیط کا مانا بھی کریں گے گھیرنے کا مانا بھی کریں گے تو اس پر یہ جملہ آپ کہیں گے جیسے اس کے شاہنشان ہیں یعنی یہ متشابہات میں سے اور میں اصول پہلے پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے حضرت تعویلات اہل سنہ کے اندر امام اہل سنت امام المتقلمین امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ تین سو تیرہ حجری میں جن کا وصال ہوا اور باقاعدہ ماتوریدی اور اشائرہ یہ دونوں علم کلام کے مذائب ہیں تو حنفی ماتوریدی اور اہل سنت ماتوریدی کئی نظریہ اس پر واضح طور پر موجود ہے کہ متشابہات کی تشریح اور متشابہات کی وضاحت اس عالم امکان میں کرنا ممکن ہی نہیں ہے جس طرح کہ میں کہوں آپ کو کہوں آسمان کو دیکھیں آپ اگر آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ نے کہا جی میں نے آسمان کو دیکھ لیا تو میں نے کہا جی آدھا تو ادھر نکل گیا آدھا تو ادھر نکل گیا کہاں دیکھ لیا تو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں ایسی چیزیں موجود ہیں جس کا عقل احاطہ نہیں کر سکتی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی تو اللہ رب العالبین جللہ وعالی جو اس کا خالق ہے اور خالق کائنات ہے اس کی کسی بھی صفت کو جب بیان کیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا جیسے اس کے شائع نشان ہے تاکہ یہ شباب یہ فکر ہے یہ ارادہ نہ بنے جیسے ہم بیٹھ رہے ہیں ایسا ہے نہیں بلکہ وہ مستوی عرش ہے یہ معلوم ہے کیفیت کیسی ہے یہ مجھول ہے اس پر سوال کرنا ناجائز ہے اور یہ جو اوپر والے لفظ ہے یہ اشارہ کر دیتا ہے ایک جگہ پر جمنے کے لیے اور جسمانی صفات یہ بندوں کی شفاہ سے تشبو لانے کے لیے یہ ناجائز ہے اور اس پر ایک بات آخر بارس کروں بخاری شریف کی صدیت سے استدال کیا جاتا ہے کہ ایک لونڈی لائی گئی اور اس کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ یہ مومنہ ہے یہ مشرکہ ہے تو اس سے حضور علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ این اللہ اللہ کا ہے اس نے کہا ہوا فی السما وہ آسمان پر ہیں تو کچھ مسخروں نے یہ بات کر دی کہ اس نے کہہ دیا کہ آسمان پر ہیں تو اس سے مراد کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ زمین پر جو یہ مشرکین پوجھ رہے ہیں اس میں سے میرا رب کوئی نہیں ہے میرا سب سما کا معنی علوف کے ہوتا ہے بلندی کے ہوتا ہے میرا رب ان سے بہت بلند ہے اور بہت عالی ہے کیا بات زلفکار حسینی صاحب بھی موجود ہیں تشریف لائیں ابھی بہت شکریہ کلام سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ عجب رہنگ پر ہے بہارِ مدینہ عجب رہنگ پر ہے بہارِ مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نسار مدینہ تو لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں نو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں نو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو حکمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں نو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کہشتیاں اپنی اپنی حق کہشتیاں اپنی کنالے سے لگائے ہوئے ہیں کہشتیاں اپنی کنالے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈھوڑے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈھوڑے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں دوب سکتی نہیں دوب سکتی نہیں دوبان کی تغیانی میں ارے جس کی کشتی ہو محمد کے ترائے ہوئے ہیں محمد کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ہاظروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے اے موں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے اے موں کو چھپائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری دن سے کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری دن سے کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری دن سے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ ماشاہ بہت خوب ملبوسات ہمارے لئے بیجتے ہیں روایت فیصل آباد اور گجرانو والا والے تو ان کا شکریہ ڈیلکس ہولی ڈیز والے ہمارے لئے عمرے کے ٹکٹس بیجتے ہیں ان کا بھی شکریہ انہیں سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے بکریں اللہ کی نظار بس بندوں سے پیان میں ہے بس بندوں سے پیان میں ہے ملکم بیک ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اہلیانے لاہور داتا کے نگر میں رہنے والے اور اس کے مضافات پہ رہنے والے تیاری کر لیں کچھ منٹس کے بعد وہاں پر سہری کا وقت ختم ہو جائے گا اور ازانے فیزر کا وقت ہو جائے گا لیکن یہاں کراچی میں ابھی بہت دیر ہے تو ہم تو یہاں پر سہری کریں گے سب کے سامنے آپ دیکھیں گے بھی گہر پہ بیٹھ کر اور ہمارے بھائی بہن ہمارے ساتھ کریں گے چلتے ہیں کلام کی جانب فسی بھائی کیا سنا رہے ہیں میں آپ کو وہ کلام سنانا چاہ رہا ہوں جس کو سن کر امجد صاحبی صاحب اس فلور پر آئے جہاں میں پڑھ رہا تھا کسی اور چینل پر تھے وہاں سے وہ اس کلام کو سن کر رہا ہے داخل ہوئے ٹھیک اور انہوں نے کہا کہ میں یہ نہ سن کر یہاں آئے بلکل پیش کیجئے ہم کبھی کوچے میں ان کے جو صدا دیتے ہیں اللہ اللہ ہم کبھی کوچے میں ملکے جو صدا دیتے ہیں اپنے منگتوں کو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں بہت خوب اپنے منگتوں کو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان محرمہ ہوتے ہیں قربان بسد جان جگر محرمہ ہوتے ہیں قربان بسد جان بسد جان جگر جب ذرا رخ سے وہ ذلفوں کو ہٹا دیتے ہیں سبحان اللہ جب ذرا رخ سے وہ ذلفوں کو ہٹا دیتے ہیں نیک اور بد کا نہیں فرق کوئی ان کے حضور نیک اور بد کا نہیں فرق کوئی ان کے حضور نور وہ جسے چاہیں جمال اپنا دکھا دیتے ہیں سبحان اللہ کیا بات جانے پڑے جاتی ہے بیمارے محبت میری آز جان جان پڑے جاتی ہے بیمارے محبت محبت میری آز جب ذرا آ کے وہ دامن کی ہوا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم ہم کبھی کوچے میں سبحان اللہ مفتی صاحب سابری صاحب کے بارے میں کوئی کلمات ان کے لئے مغفرت کے سب سے پہلے تو خبر بھی نہ ہوئی سال گزر گیا یہ مقتہ ہے کل کا واقعہ ہے اور ہمارے لئے یہ پیغام ہے جس طرح وہ چلے گئے ہم نے بھی چلے جانا ہے اپنی موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے ان کے لئے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ بہت ملنسار آدمی تھے ان نون بھی ہوتا تھا تو یوں ملتے تھے کہ گویا وہ نون ہے یہ ان کی ایک خاص صفت تھی رک جایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات لاہور اور اس کے مضافات میں ازان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے اہلیان لاہور کے وہاں سہری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے جی مفتی صاحب مکمل کے جی ہر ایک سے ملنساری سے ملا کرتے تھے اور بڑا آدمی وہی ہوتا ہے کہ جب اس کو مزید شہرت ملتی ہے تو اس میں جھکاؤ آتا ہے اور حدیث بھی ہے من توادہ علی اللہ فقد رفعہ اللہ جو اللہ کے لئے جھکتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے لواہقین کو اور سب اہل محبت کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اس صبر پر عجرِ عظیموں جزیل مرحمت فرمائے چلتے ہیں بریک کی جانے بریک کے بات ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات اللہ کی رضا بس بندوں سے پیان میں ہے سبحان اللہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس بار اس طرح سے حاضر ہیں کہ ہم سہری کر رہے ہیں آپ گھر پہ سہری کر رہے ہیں اور ہمارے بائی بہن یہاں ہمارے ساتھ سہری کر رہے ہیں سہری بھیجئے ہمارے لئے رحمت شیری نے ان کا شکریہ ہمیشہ بھیجئے ہمارے ساتھ اور موجود ہے ہمارے ساتھ مفتی محمد شاید مدنی صاحب حلحاج سید فسردین صوروردی صاحب آستی نے اوپر کر کے کھارے ہیں شاہ صاحب ماشاءاللہ میں نے بھی آستی نے چڑھا زرفکار بائی بھی کھارے ہیں ماشاءاللہ دکھانا چاہیے اور مفتی عساق مدنی صاحب ہیں دیشان قادری ہیں حافظ محمد علی چشتی ہیں ہمارے فیروز بائی ہیں دیگر صناف آئے ہیں احمد شاہ بھی ہیں حافظ عرسلان بھی ہیں ننے منے قدیری صاحب آپ بھی ہیں ماشاءاللہ تو چلتے ہیں پہلے اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک واقعہ قرآن سے ہم بیان کرتے ہیں اور وہ آج بھی پیش کریں گے مفتی عساق مدنی صاحب لیکن چونکہ آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم نے اس کو ہم نے منصوب کیا ہے امجد صابری شہید سے تو کچھ گفتگو بھی ہوئی کلام بھی شاہ صاحب نے بھی سنائے ابھی زلفکار بھائی سے بھی کلام سنیں گے اسی حوالے سے مفتی صاحب نے مغفرت کی دعا بھی کی شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے مزید امجد صابری صاحب کی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ امجد صابری صاحب کی جو شہادت ہے بڑے واقعات ہوں میں پاکستان میں لیکن امجد صابری کی شہادت نے سب کو عشقبار کیا میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا عشقبار کہ جو امجد صابری صاحب سے ہو سکتا ہے کہ مسئلہ کی طور پر ہم آنگی نہ رکھیں نہ ہو خیالات سے ان کے خیالات سے ہم آنگی نہ رکھتے ہوں لیکن وہ بھی امجد صابری کی شہادت پر عشقبار اچھا فن کیسا تھا ان کا فن کے حوالے آپ بھی اسی فیل کے ہیں جی جی الحمدللہ بڑا کھلا گلا تھا ان کا بہت ذوق کے ساتھ سنتے بھی تھی اور بہت ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ پڑھتے بھی اچھا یہ میں نے دیکھا ہے میرا ذاتی تجربہ ہے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جتنے اچھے وہ پڑھنے والے تھے اتنے اچھے وہ سننے والے بھی واہ 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 میں نے خود یہ تجربہ میرا اپنا ہے میں نے دیکھا کہ یہ دو ٹھنڈی کولڈرنگ پی کر بھی ویسے ہی سناتے تھے ہمارے جیسے ہوگا تو گلا بیٹھ جائے اسی وقت یعنی ریکارڈنگ ہو رہی ہے انہوں نے ٹھنڈی کولڈرنگ پی اور اس کے بعد کیا سر لگایا انہوں نے اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جو آخری سیری کیا ہے وہ وہاں پر جس چینل پہ ہم تھے دہی کے اندر روح افضار ڈال کے وہ ہی انہوں نے کھائے اچھا تو یہ ویسے عمومت تو فرق پڑتا ہے لوگوں کو جن کا گلے کا کام ہمیں پڑھ جاتا ہے بعض وقت دہی سے بھی پڑھ جاتا ہے چاول سے بھی پڑھ جاتا ہے لیکن امجد صابری صاحب کو ماشاءاللہ ان کی فیملی کو کیا کہیں گا میں یہ کہوں گا کہ وہ صرف امجد صابری جو ہے وہ ان کی فیملی کے لیے غم نہیں ہے بلکہ پورے پاکستانیوں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو قبالی کو اور نات کو پسند کرتے تھے ان کے لیے بہت بڑا کام ہے کیا بات ہے چلیں جی واقعات قرآن کے فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو واقع ہم بیان کر رہے ہیں سورة البقرق کی آیت نمبر ایک سو پینسٹھ میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا وَلْقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ نَعْتَ دَوْمِنْكُ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُ قِرَادَةً خَاسِينَ واقع یہ ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام تشریف فرما ہے آپ کی قوم کی کچھ لوگ ایک دریا کے کنارے موجود ہیں وہاں پہ رہتے ہیں اور ان لوگوں کو اللہ تعالی نے جو فن عطا فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ مچھلی کا شکار وغیرہ کر کے اپنی گدر وقات کرتے تھے اللہ تعالی نے جب انہیں آزمائش میں مبتلا فرمایا تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ انہیں منع کر دیں کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں اب آزمائش ان کے لئے یہ ہو گئی کہ باقی دنوں کے نسبت سب سے زیادہ جو مچھلی آتی وہ ہفتے ہی کے دن آیا کرتی تھی اب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم مچھلی کا شکار نہ کریں گے تو ہماری زندگی کیسے گدرے گی ہمارا پورا ہفتہ کیسے گدرے گا شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور ان لوگوں نے اس دریا کے کنارے سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالیں اور سائیڈوں میں ہوس بنا لئے گھڑے بنا لئے اور اس میں انہوں نے یوں کیا کہ جب وہ مچھلی آتی تو ہفتے والے دن شکار تو نہ کرتے لیکن ان مچھلیوں کو پانی کے دریہ ہوس میں لاکر اس ہوس کو بند کر دیتے حالیٰ یہ بھی شکار کر نہیں تھا جب انہیں قید کر لے تو شکار تو ہو گیا اب وہاں پہ تین گروہ بن گئے بعد وہ تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی تم نافرمانی کر رہے ہو لہذا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا بچو اس کام سے لیکن وہ بزید رہے دوسرے وہ لوگ تھے جو اس کام کو کر رہے تھے اور تیسرے وہ لوگ تھے جو نہ اس طرف نہ اس طرف جو منع کرتے تھے انہیں کہتے تھے کہ تم کیوں انہیں منع کرتے ہو جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نادل ہونے والا ہے اور ان پر لانت منع مت کرتے تھے کہ تم اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہے ہو اب ہوا یہ کہ یہ دو افراد یعنی ایک تو جو منع کرنے والے تھے وہ اور جو دل میں اس بات کو برا جان رہے تھے ان دونوں نے درمیان میں ایک دیوار کھینج دی اور کہا کہ اللہ کے نبی کے منع کرنے کے باوجود بھی تم اس گناہ سے باز نہیں آ رہے لہذا اب تمہارا اور ہمارا کسی بھی کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے سگر اشتدار بھی تھے سب لوگ تھے بائیکوٹ ہو گئے ہیں ان کا اب وہ باہر نکلتے لیکن یہ لوگ ان سے دعا سلام بھی نہ کرتے تھے اب جب وہ اپنے گناہ پر جری ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں بڑھ گئے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کر دی بدعا کی کہ اللہ ان کو حلاق و برباد فرما دے اب ہوا یہ کہ جب روزانہ کے معمولات تھے کہ دروادہ کھلتا لوگ بہار نکلا کرتے اچانک یہ ہوا کہ ایک دن کوئی بہار نہ نکلا دروادہ بھی نہ کھلا جب پورا دن گدر گیا اور اگلا دن آیا تو ساتھ کے لوگوں نے دیوار پہ چڑھ کے دروادے پہ چڑھ کے اب دیوار کے اس طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہاں پہ کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے سب کے سب بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی بدعا کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اب یہ لوگ دروادہ وغیرہ کھول کے اندر داخل ہوئے اور اندر داخل ہونے کے بعد انہوں نے ان سے باتشید کرنا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کو پہچانتے تو تھے ان کے پاس آتے تھے ان کے قدموں کے پاس آتے تھے لیکن باتشید نہ کر پا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دنوں کے بعد ان کو حلاق و برباد فرما دیا اب یہ واقع یہاں پر مکمل ہوتا ہے نصیحت کی بات اس واقعے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو حلاق و برباد فرما دیا لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس برائی کو دل سے برا جانا اور وہ لوگ جنہوں نے اس برائی کرنے والوں کو منع فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو حلاق و برباد فرما دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا اور نا فرمانی کرنے والوں کو حلاق و برباد فرما دیا اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو حدیث شریف بھی ہے کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو زبان سے روک سکتے تو دل میں کم از کم اس کو برا جانا جائے کم از کم تیسر درجہ ایمان کا ہو ہمارے دل کے اندر تو کم از کم یہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس موجود ہے آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ بعض اوقات یہ تصور دیا جاتا ہے کہ انسان پہلے گویا کے بندر تھا یا جو نسل ہو چکی ہے وہ بندروں کی تھی تو لیادہ اس سے پھر آگے نسل منتقل ہو گئے انسانوں کی یادہ کیے گا اللہ تعالی نے جس قوم پر بھی عذاب نادل فرمایا اور جس قوم کو مسخ فرمایا اللہ تعالی نے اس قوم کو بالکل صفحہ سی سے مٹا دیا اس امت پر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے انعام یہ ہے کہ اس امت پر اجتماعی طور پر کبھی بھی عذاب نہ آئے گا اور یہ سب کا سب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسبتوں اور برکتوں کا صدقہ ہے جی ملت صاحب کیا اضافہ کریں گے میں اس میں ایک بنیادی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انہیں ہفتے کے روز شکار کرنے سے منع کیا گیا انہوں نے ہیلا کر کے تالاب میں مچھلیوں کو جمع کر لیا اور پکڑا اگلے روز انہوں نے ہیلا کیا تو ہمارے ہاں بھی بعض ایسے لوگ ہیں راستہ نکال لیا جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اسباب جو دینیہ ہوتے ہیں ان کا ہیلا کر لیتے ہیں اور اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں تو اس واقعے سے وہ سبق حاصل کریں کہ آپ کو جو اسباب دیئے گئے ہیں وہ دین کے کام کے لیے دیئے گئے ہیں ہیلے کی دہشت کر دی نہیں چلے گی بلکل نہیں چلے گی چونکہ وہ ضرورتا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے دین کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میری مراد یہ نہیں کہ میں کسی اور کو کہوں بلکہ میں اپنا محاسبہ کروں کہ کہیں میں تو یہ عمل نہیں کرتا اور کوئی بھی یہ عمل کرنے والا ہے تو وہ اپنے دل سے پوچھ لے کہ کیا اس کا دل مطمئن ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں رقم دی گئی دین کے لیے اور انہوں نے ہیلا کر کے اپنی پرادو بنا لی دبل دور بنا لی تو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے اپنا محاسبہ خود کریں اگر آپ کو اللہ نے دین کا امین بنایا ہے تو آپ امین رہیں خائن کیوں بنتے ہیں خیانت کرنے والے تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے ہیلوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے محمد زیشان قادری کیا سنا رہے ہیں کلام پیش کرتا ہوں کیونکہ شہید امجد صابری صاحب کی حوالے سے گفتگر تو ان کے والد صاحب کا پڑھا ہم تو انہوں نے خود بھی خوب انداز میں پڑھا تو میں اس کو پیش کرنے کی خوش کرتا ہوں بردو جھولی میری سرکار مدینہ بردو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالے بردو جھولی میرے آقا بردو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالے تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی دن سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا بردو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالے کچھ نوازوں کا ستے سا عطا ہو کچھ نوازوں کا ستے سا عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی حق سے پانی کو شان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی مرحبا دونوں عالم کے والی اس کے قسمت کا چمکہ ستارا اس کے قسمت کا چمکہ ستارا جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی دون زمانے کے مختار ہو یا نبی بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر وہ سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر وہ تم غریبوں کے غم خار ہو یا نبی بے جھولی میری تاج دار نہ بھر دینا لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالے سب نے اولا اولا ہمارا نبی سب نے بانا اولا ہمارا نبی یا نبی مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی وہ کہیں جس کے یا جیسے بھی مشلے مشلے شما بھولے کرایا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھکے اور نہ دوبے نہ ڈوبے ہمارا نبی ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو کوئی چاہیے مانگنا اور کسی سے کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو پوچھا ہیے کون دیتا ہے دینے کو پوچھا ہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بھر دو ڈھولے میری تاجداریں مہدی نہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا آلے جو ابن مرد زان کیا کام خوب ہے قربان یہ حسین کا انجام خوب ہے قربان ہوں کے بات پا زغرا کے لانے قربان ہوں کے بات پا زغرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے گرچی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیاء کتنی عظیم حضرت شرب کی ہزار میں دانکان بلا مشاربہ پوچھ غزالِ نائے میں دانکان بلا مشاربہ پوچھ غزالِ نائے سجدے میں سرکسا کر محمد کے لانے دینے سجدے میں سر کتا کے محمر کے لالے لے احمدان کا مدعہ بشاگے وہ شدی سالے لے سجدے میں سر کتا کے محمر ہاں زندگی بخشتی پلندگی کو آپ روح دین حق دین حق چالی وہ محمد کا پیارا نوازہ میرے آگا کا پیارا 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 وہ محمد کا پیارا نوازہ جس نے سجدے میں گردن کتا ہے کچھ نوازوں کا سکا کچھ نوازوں کا ستے ستے اتا ہوں در پہ آیا ہوں بن کر سوالی آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے واقفی کے بارے اللہ کی رہزان بس بندوں سے پھیان میں ہے رہزان بس بندوں سے پھیان میں ہے خوش آمدید محمد کا پیارا 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 عشق حفی صاحب آپ نے چکن گونیا کا ایک وظیفہ باتا ہے اس سے بچنے کا وہ ماشاءاللہ جرح سارے جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئے ہیں آج کون سا وظیفہ باتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوزشتہ دنوں ہم نے جو وظائفہ بتایا تھا اس میں ایک چیز کے وضاحت ضروری ہے اور بہت سے لوگوں نے سوال بھی کیا اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی وظائف ہیں ان سب میں نماز سب سے زیادہ ضروری ہے اچھا ہاں اکثر لوگوں نے کہا کہ جی ہم وظائف پڑھتے ہیں لیکن اس میں کچھ فائدہ نہیں ہوتا یا یہ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ نماز اس کی پابندی اور اس کے بعد پھر وظائفہ صحیح اچھا جو وظائفہ ہم نے بتایا تھا میرے پاس بھی اس کے کافی فون آئے اور بہت اچھی اس کے نتائی ہیں جاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اس میں اثر ہے آج کا وظائفہ ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الرحیمین دوبارہ پڑھ دیجئے رب اغفر ورحم وانت خیر الرحیمین سورہ مومنون آیت نمبر 118 یہ آیت اکتالیس مرتبہ روزانہ پانی پر دم کر دم کر کے اگر پی جائے تو اس سے شفا ہے اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد ایک سو مرتبہ کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اول آخر دروش شریف 11 مرتبہ کے ساتھ تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی یہ پڑھی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے آپ میں سے کوئی وظیفہ چاہتا ہے اپنی کسی مشکل یا پریشانی کے لیے تو ایک کلام ہم شامل کریں گے اس کے بعد جو چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو وہ ہاتھ اٹھا لیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے وظیفہ پوچھ لیں گے عمجد صابر صاحب سے متعلق زرہ کچھ بات ذل فکر بھائی آپ کا بھی مختلف پروگرامز میں ان کے ساتھ بیٹھنا رہا ہوگا یقین ہے جی بالکل اکثر معافل میں ان سے ملاقات رہتی تھی اور جیسا کہ ہر کوئی ان کے بارے میں ایک لفظ ایک جملہ کہتا ہے کہ بہت ہی ملنسار اور بہت ہی شفیق شخصیت تھی اور اس کا اندازہ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ان کے جنازہ ان کا جنازہ دیکھ کے اندازہ ہو جائے وہ گواہی دے رہے کہ وہ کتنے ملنسار آدمی تھے اور لوگ ان سے کتنی محبت کیا کرتے تھے کون سا کلام سنا رہے ہیں کوئی ان سے منسلک ان کا پڑھا ہوا یا ان کے ساتھ پڑھا ہوا کوئی سا کلام ایک کلام انہوں نے بڑی کیفیت سے پڑھا ہے دعا یہ کلام ہے میں چاہوں گا کہ تمام احباب مل کر اس میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں لہم آمین آمین عطا کر تشانے کریمی کسد کا عطا کر تشانے رہیمی کسد کا اللہم آمین مانگتا ہوں مانگتا ہوں مانگتا ہوں اللہم آمین مانگتا ہوں مانگتا ہوں جو بیمار ہیں کو صحت عطا کر جو بیمار ہیں کو صحت عطا کر مریضوں کے خاطر صفاء مانگتا ہوں مانگتا ہوں علاقی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا کوئی بیمار اگر وظیفہ پڑھتا رہے اور پڑھتے پڑھتے بھی وہ یہ محسوس کرے کہ کچھ میرے اندر کی کیفیت تو تبدیل ہو رہی ہے لیکن بیماری سے شفا نہیں مل رہی اس کا کیا مطلب ہوا یعنی وہ خود اللہ کے قریب ہو رہا ہے نمازوں کا پابند بن گیا اس کے اندر ایک روحانیت آ رہی ہے لیکن جس بیماری کے لئے پڑھا تھا وہ یہ کہتا ہے وہ بیماری دور نہیں ہوئی تو یہ کون سی کیفیت ہے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں بالکل اثر ہے اور جب انسان پڑھتا ہے تو اس کی ظاہر اور باطن دونوں پر کیفیت تاری ہوتی ہے تو اگر اس کی اندرونی کیفیت جیسے کہ اس کے نمازوں میں دل لگ رہا ہے اور غلط خیالات دور ہو رہے ہیں تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ اس کے اندر ایک روحانی قوت پیدا ہو رہی ہے اور اس کی باطنی کیفیت یہ بہتری کی طرف جا رہی ہے جہاں تک اس کی بیماری کا تعلق ہے تو اس سے مایوس نہیں ہونے چاہیے جب وہ پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ بیماری بھی ضرور ضرور ہوگی اچھا آپ کے پاس اس طرح کے مریض آتے ہیں کہ ہم وضائف کر تو رہے ہیں لیکن اتنی جلدی اثر نہیں ہو رہا تو آپ ان کو کیا مشوارہ دیتے ہیں اصل میں اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ وضائف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کام بھی چل رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے اور دوا بھی دیتا ہے تو آپ دوا بھی کھا رہے ہیں اور پرہیز نہیں کر رہے ہیں تو فائدہ کیسے ہوگا تو اب وضائف بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں جھوٹ، غیبت، جگلی ایک دوسرے کی دلازاری، فہج گوئی تمام چیزیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں تو پھر فائدہ کیسے ہو تو پہلے ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پورے اعتقاد کے ساتھ پڑھنا چاہیے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوں دو منٹ ہیں، درے نبی درے نبی پر پڑھا رہوں گا سارے مل کے پڑھیں گے، سب کو آتا ہے نہیں درے نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کیے ہی جاؤں گا ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب کیے ہی جاؤں ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا درے نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھیں گے رہنے سے کام ہو ملے گا بلکم بیک ایک بار پھر آپ کی خطط میں حاضر ہیں عشق رمضان و ٹرانسمیشن کے ساتھ اور یہ پیارے پیارے بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں دکھا ہوئی یہ سارے بچوں کو کیونکہ کراچی اور اس کے مضافات میں ساری کا وقت تھوڑے بعد ختم ہو جائے گا یہ آپ کے گھر والے سارے دیکھ رہے ہیں ہاتھ ہلاو بھئی اپنے گھر والوں کو ہاں 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 سبحان اللہ تو کہہ دیں ماں باپ سارے پیارے پیارے بچے نظر آ رہے ہیں جی تاجدارِ حرم چشتی صاحب اب جب صاحبی صاحب کا کہلہ نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دل میں سب سب جائے گے گاہ دے میں بسا کیا کہے گا جہاں آپ کے دل سے خانی اگر جائے گے تاجدارِ حرم نگاہِ کرم تاجدارِ حرم نگاہِ کرم تاجدارِ چشم رحمت باکشا شوو بے بنام داز نظر چشم رحمت باکشا شوو بے بنام داز نظر اے قریشی لقب خاشمیوں مطلبی تاجدارِ حرم نگاہِ کرم تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم تا میں تم سے کہوں اے رب کے حبیب تم جانت ہو منی کی بطیاں دارِ فورے قطتوں اے امی لقب پاٹے نکٹک اے حبرتی کراچی اس کے مضافات میں آزانِ فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے کراچی اس کے مضافات میں ساری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اہلیانِ کراچی اپنے روزے کو بند کریں گے تاجدارِ حرم نگاہِ کرم تاجدارِ حرم نگاہِ کرم تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم اللہ اکبر اللہو 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 اکبر دوارہ دوارہ کیا کریں لاؤ بھئی ٹکٹ لاؤ ٹکٹ لاؤ بھیجو اس کو مدینہ شریف ٹکٹ لاؤ ٹکٹ لاؤ ٹکٹ شاباش کس کے ساتھ آئیے بیٹا ہاں ہاں اس کے ساتھ آئے ہیں بھائی کے ساتھ بھائی کے ساتھ مدینہ شریف کا ٹکٹ دے رہا ہوں باقی خرچہ اٹھانے کا انتظام کر لینا ٹھیک ہے چلیں جی کونسی کلاس پڑھتی ہیں آپ سیکنڈری اور پری میڈیکل ہاتھ تو میڈیکل والے سارے آئے ہیں ماشا اللہ ابھی ابھی اگزام ختم ہوئے لگتا ہے نا ابھی ابھی ہے نا چلیں اللہ آپ کو ڈاکٹر بنائے ہاں جی ایک اور ٹکٹ دے دوم رہے گا چلیں پہلے دیتے ہیں سورما والا کا جوسر بلینڈر سوال سنیے کلیم اللہ کس کا لکپ تھا ہاں کلیم اللہ یہ بہن سے پوچھیں یہ یہ ہاں ہاں حضرت 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 سورما والا کا جوسر بلینڈر آپ کو مبارک کو دے دیجئے بیٹا یہ دے دو ہاں یہ ہاں ایک اور ہاں 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 لائو بیٹ ٹپس کے بیکس لائو ٹپس کے بیکس جلدی لائو بریک پہ جانا ہے جلدی لائو ورنہا رہ جائے گا حافظ اقران آگیا میرا بچہ جلدی یہ ٹپس کے بیکس لو یہ لو ایک یہ لو اللہ تم چوتے ہو تو شاکل نہیں چلا سکھو گی ٹپس کے بیکس لو شابہش یہ بھی آپ پیلو ٹپس کے بیکس ماشاءاللہ پانچ ہو گئے شابہش چلو ٹپس کے بیکس مل گئے سب کو تصویر بنا بچوں کے ساتھ اور ریکارڈ پہ رہے کہ ہمارے پانچ بچے آج یہ بیکس لے کے جا رہے ہیں اور پھر یہ حافظ اقران بچے کا انتحان لیں گے ایک مختصر سے وفے کے بعد اور جب لوٹیں گے تو عمرے کے دو ٹکٹس اور دیں گے انشاءاللہ سبحانہ بس بندوں سے محلیف کریں اپنی جگہ سے کھڑی ہو جائیں مبارک مبارک تو کہہ دیں مبارک ہو مبارک ہو بھائیوں کو نہیں دینا خالی بہنوں کو جن کی شادی رمضان کے بعد ہونے بات ہے بھائیوں کو کچھ اور رہا ہے مبارک آپ سب کو یاد رکھیے گا توفہ سیونٹین سترہ بہنوں کو جا رہا ہے سرما والا کی طرف سے جن کی شادی ہونے والی ہے ان کو گفت شاہباش دے دو دے دو شاہباش اب کو ملے گا جس کو نہ ملے جن کی شادی ہونے والی ہے وہی دے دو تمہاری شادی ہونے والی ہے میرے چھوٹے مننے اچھا سترہ سال بعد ہوگی کہہ چلیں جی حافظ اوقران بچہ سناو کیا نامیں پہلے بتاؤ مدسر مدسر کچھ بھی سنا دو چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبھان اللہ ٹھیک ہے سبھان اللہ تو کہہ دیں کتنی عمر ہے آپ کی بھائی ان کو سائیکل دو ٹپس کی شاہباش کتنی عمر ہے تیرہ سال تیرہ سال ایسے حافظ اوقران بچے پیدا ہونے چاہیے ماشاءاللہ دوزارہ سائیکل چلا لوگے چھوٹی سائیکل نہیں چلا دے بڑی چلا دے چلو اس کو لے جاؤ کسی کو بھی دے دینا خود چلا لینا سبھان اللہ ہاں جی عمرے کا ٹکٹ ادھر لاؤ بیٹا ادھر لاؤ مائک دو آنٹی کو آنٹی کیا کہہ رہی ہیں ذرا دیکھیں اوپر 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 ہاں مائک دو مائک قریب جاؤ قریب جاؤ ہاں بیٹا بیٹھ جاؤ بات کرنے تو آنٹی سے جی کیا بولتی آپ بتائیں بیٹھ بات کرنے بچی کو بہت نابی نابی نا ہے تو مدینہ جانا ہے تو کس کے ساتھ جائے گی یہ دو ٹکٹ دیں گے جب ہوگا نے بای مہرم کا کیا کریں گے مہرم کا کیا کریں گے اس کے ابو ہے گر میں دوسرے تو کوئی نہیں ہے بائیسا اس کے انتقال ہوگا ہے آج کس کے ساتھ آئے ہیں بین آئی ہے نا اس کے ساتھ آئے اب بو چلے جائیں گے مائک دون کو مائک ہاں بیٹا ہاں کیا چاہتے ہیں آپ جی تو اکیلے کیسے جائیں گے اب بو تو ہوئیں گے ہوئیں گے جی کیا کروں دے دے ایک تو دے دے دوں دو دو چلے ایک تو دے دن کو عمرے کا ٹکٹ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو کیا ہو سکتا ہے دیلکس ہولی ریس کی طرف سے ایک ٹکٹ تو لے لیں نہیں نہیں دو بھے ایک تو دو ہاں جاڈا تھا اللہ چلو آپ کی ابو کو بھی دے دیا جاؤ ججت اللہ دعا کرو گی ہمارے لئے انشاءاللہ کیا دعا کرو گی لے جائے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان میں مدینہ دکھائے بولو اللہ تعالی ہم سب کو رمضان میں مدینہ دکھائے رمضان کے مہینے میں ٹھیک ہے چلیں جی ان کو اور ان کے والد کو ڈیلکس ہولی ریس کی جانے سے عمرے کا ٹکٹ ہاں آج آبائی جلدی جلدی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ فٹائل فٹائل ایسے نہیں آپ بیٹھیں گے نہیں تو میں نہیں ہوں گا میرے لئے مشکلے میں چلوں کیسے بہن بیٹھا بیٹھو بیٹھو فٹائل فٹائل ارہ راستہ دو دو راستہ دو دو ایسے میں چلوں گا نہیں تو دوں گا کیسے چلنے دو دو چلنے دو بیٹھا چلنے دو ایسے نہیں چھوڑ دو یہ دو میں اوپر چلا ہوں ہاں جی فٹائل فٹائل اپنی جگہ بے بیٹھے باس فٹائل آجا بھئی کیا ہے ڈائیمنڈ کے پیلوز ڈائیمنڈ بیٹھا اپنے سرو کو ڈھاپ لیجیے ڈائیمنڈ کے پیلوز اپنے سرو کو ڈھاپ لیجیے ڈائیمنڈ کے پیلوز آجا بھئی اس طرف شاہب آج آہ کیا چاہیے کیا گفت دو بھئی اس کو دو لاؤ بھئی ادھر آجا ادھر آجا اس کو بھی فٹائل دے دو بچی کو بھی شاہب آج آجا جا ادھر جا ادھر جا ادھر ادھر آرے اپنی جگہ پہ بیٹھو سوان اللہ نہیں کہہ رہے ادھر آرہا ہوں اپنی جگہ پہ بیٹھو جگہ پہ بیٹھو ڈائیمنڈ آجا 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 فٹائل ہاں لو ڈائیمنڈ 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 اپنی جگہ پہ بیٹھے 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 ڈائیمنڈ اوپ مکوش ہے پاک لوگ برمکیں طوستر میک بود میں ، ایک منٹ ایک منٹ میک بود میں نیچے بیٹھو کونسی کلاس میں پڑھتے ہو مجھے گفت ہیں مجھے گفت ہیں نے بھی بولتا رہتا ہے سوال سنو ٹوستر بانانے کا طریقہ بتاؤ ٹوست بنانے کا ٹوستر میں طریقہ بتاؤ میں لڑکی نہیں ہوں میں لڑکی نہیں ہوں گے کھانے کا ٹوستر کھانے کا طریقہ بتاؤ توسٹ کھانے کا طریقہ ہے اس در آجا آجا اسے پیچ میں آجا توسٹ سے توسٹ پناہ اب اس کو کھانے کا طریقہ بتاؤ بتاو وہ کیمرا دیکھ رہے ہیں چاہے میں چاہے میں اسے کیا ہوتے ہیں توسٹ کو چاہے میں دال کے کھائیں توسٹ بنگا بننے کے بعد کسی کھاؤ گے توسٹر انگل گئے شباب آخری مینہ دائر نیچے اگر آپ راستہ دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی ہوں گئے عمرے کا ٹکٹ ایک اور دے دوں ہٹو 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 آرے ماسی آرے ماسی کو دے لاؤں ماسی کو دے لاؤں ماسی کو دے لاؤں ماسی کو دے یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت پہلے ہمارے گھر پر کام کرتی تھی شاید ہے نا مائک دو مائک ہوئے 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 یہ دے 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 ہاں ہی دے 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 کیا دوں آپ کو مائک دے دیں کس کے ساتھ جاؤ گے بیٹے ہیں بہتے ہیں فکی محمد تو فکی محمد کو ٹکٹ کو ادے گا پھر ہاں وہ بھی میں دوں اس کو عمرے کا ٹکٹ میری انٹی کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے چلیں جو ڈالے شولی ڈے کے طرس سے ان کو عمرے کا ٹکٹ دے دے ہماری ایک بہن جو شکایت کر رہی تھی ان کو اپنی طرس سے دعفہ دوں گا سرمہ والا کا جوسر بلندر وہ آپ پرچی لے لیجئے گا آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ ان کو فٹائل کا بھی یہ گفت دیجئے گا ٹھیک ہے چلتے ہیں اجازت دیجئے پاکستان